موسیقی اس بزم سعید کے آخری مقرر برادرم فضیلت الشیخ مرانا عبدالعیم صاحب ریاضی حفظ اللہ کو ہم دعوت دے رہے ہیں جو مدینہ یونیورشتی کے اندر بروقت زیر تعلیم بھی ہیں فضیلت الشیخ آپ عوام الناس سے خطاب فرمائیں آپ کو جو عنوان دیا گیا ہے وہ اتباع سنت ہے اتباع سنت کے تعلق سے آپ عوام الناس سے خطاب فرمائیں ان الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور ينفسنا ومن سیئیات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد اللہ اله الا اللہ وحده لا شريک له واشهد ان محمدًا نبده ورسوله يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ اِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ يا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدساتها وكل محدسة بدعة وكل بدعة ضلالة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة نبیه صلى الله عليه وسلم اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم مبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ لُقْدَتَ مِّن لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي ربِّ زِدْنِ عِلْمَ اسٹیج پر تشریف فرماء قابلِ صد احترام صدرِ جلاسِ عام محترم ومکرم نازمِ اجلاسِ عام اور اسٹیج پر تشریف فرماء دِگر حفاظِ کرام وعلوماءِ کرام محترم سامینِ کرام اسلامِ بھائیو نوجوان دوستوں عزیز بچوں پردہ نشین ماے اور بہنوں دنیا کا کوئی بھی شخص ہو دنیا کی کوئی بھی ہستی ہو اگر دین کے حوالے سے وہ کوئی بات کرتی ہے دین کے بارے میں وہ کچھ بولتے ہیں تو ان سے دلیل مانگی جائے لیکن دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے ایک ایسی شخصیت ہے جن سے دلیل نہیں مانگا جائے وہ جو بولے وہی دلیل ہے ان کی شخصیت ان کی پرسنالٹی خود ایک واضح دلیل ہوتی ہے میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس ہستی کی بات کر رہا تاجدار ابتہا امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں بات کر رہا قرآن پاک نے خود نبی علیہ السلام کو ایک واضح دلیل کہا ہے حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ ایک واضح دلیل ہے اللہ کے نبی کی ذات خجت ہے دلیل ہے قرآن پاک کی آیت آپ دیکھیں سورہ بیینہ آیت نمبر ایک اللہ رب العالمین نے فرمایا لم يكن الذین کفروا من اہل الكتاب والمشرکین منفقین حتی تأتیہم البین رسول من اللہ یتلو صحفا مطہر اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ یہ مشرکین یہ اہل کتاب کے کفار یہ اپنی گندی عادتوں سے باز نہیں آئیں گے یہ اپنے برے عامال سے باز نہیں آئیں گے حتی تأتیہم البینہ جب تک ان کے پاس ایک واضح دلیل نہ آ جائے کون سی دلیل رسول من اللہ یتلو صحفا مطہر وہ واضح دلیل اللہ کی طرف سے ایک پیغمبر آ جائے جو اللہ کی کتابوں کو آسمانی کتابوں کو پڑھ پڑھ کون کو سنانے لگ بیینہ کہا اللہ رب العالمین اللہ کے نبی کو ایک دلیل کے طور پر اللہ رب العالمین پیش کر رہا ہے میرے نبی خود ایک دلیل ہے پتا چلا اگر کوئی نبی کے نام کو لے کر بات کر رہا ہے تو سامنے والوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ دلیل دے رہا ہے اور اگر بولنے والا کوئی بات بول رہا ہے اور اس بات کا خیال نہیں کر رہا ہے میں نبی کا نام لے کر بول رہا ہوں پتا نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے تو بولنے والے کی گرفت ہونے والے کیونکہ ایک جھوٹی دلیل آپ پیش کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کی شخصیت ایک دلیل ہے اگر نبی کوئی بات بولے تو ان سے دلیل نہیں مانگی جائے گی نبی علیہ السلام اگر کچھ بات کہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ عرش پر ہے اگر نبی علیہ السلام کوئی بات بتائیں تو ہم امتیوں کو یہ حق نہیں بنتا کہ ہم پوچھیں کہ اے اللہ کے نبی اس کی کیا دلیل ہے کیوں؟ اس لئے کہ آپ خود دلیل ہیں لیکن نبی کے علاوہ دنیا میں کوئی بھی ہستی کو اٹھا لیجئے امام ابن تیمیہ ابن القیم مولانا صلی اللہ عمر السری مولانا ارشد مدنی محمود مدنی جتنے بھی علماء اکرام ہیں حتیٰ کی امام ابو حنیفہ امام احمد ابن حنبل امام مالک امام شافعی صحابہ اکرام جتنے بھی دنیا میں ہستیاں آئی ہیں اور گئی ہیں جتنے بھی علماء ہیں بغیر دلیل کے ان کے بات نہیں مانی جائے گی کیونکہ یہ رتبہ جو ملا ہے میرے نبی کو ملا ہے کہ آپ جو بولیں گے آپ سے دلیل نہیں مانگا جائے گا بقیہ سب سے مانگا جائے گا آپ اپنے بات کی دلیل دیجئے اسی لئے قرآن پاک نے میں حکمت آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو حدیث کے اور نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل کیوں کرنا ضروری ہے اسی لئے اللہ رب العالمین نے تو قرآن میں اتنا کہہ دیا کہ جو میرے رسول کی فرمابرداری کرے گا سمجھ لو کہ وہ میری فرمابرداری کر رہا ہے یہ کسی آور کی بات نہیں قرآن پاک سورہ نسا آیت نمبر اسی اٹھائیں اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے مَنْ يُتِعِ الرَّسُولُ فَقَدْ عَتَاعَ اللَّهُ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمابرداری کر لی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کر دی یعنی رسول کی اطاعت عائن اللہ رب العالمین کی اطاعت ہے اگر کوئی نبی علیہ السلام کی فرمابرداری کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ قرآن کی بھی اتباہ کر رہا ہے وہ رسول کو بھی مانتا اور اللہ رب العالمین کو بھی مان رہا ہے اسی لئے تو قرآن پاک میں سورہ حش رائت نمبر ساتھ اٹھائیں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُوزُو وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُو میرے نبی میرا پیغمبر محمد جو تمہیں بتائے اسے لے لو اس سے سوال نہیں کیا جائے گا وہ جو تمہیں منع کر دے اس کو چھوڑ دو آخر یہ بات ہے کیوں کہی جا رہی ہے سورہ حل عمران آیت نمبر اکتیس اٹھائیں اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ اِن كُنتُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِي اے نبی کہہ دو کہ اگر دنیا کے لوگ اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں ہم اللہ رب العالمین سے پیار کرتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لا چکے ہیں اے نبی تو ان سے کہو کہ اپنے اس دعویٰ کی دلیل بھی دیں اللہ سے محبت کی دلیل یہ ہے کہ نبی کی اتباع کی جائے فَتَّبِعُونِي اللہ سے دعویٰ اگر محبت کا ہے تو نبی کی اتباع ضروری ہے اگر نبی کی اتباع نہیں نبی علیہ السلام کی فرماورداری نہیں قرآن کہتا ہے وہ آدمی اللہ سے محبت کے دعویٰ میں جھوٹا ہے قرآن پاک پڑھتے جائیے مسئلہ واضح ہے میں اگر اپنی بات اپنی طرف سے کوئی بات بولوں گا آپ کو ٹوکنی کا پورا اختیار ہے میں پوری بات جو بولوں گا انشاءاللہ قرآن کے حوالے سے اور صحیح حدیثوں کے حوالے سے ویت ریفرنس بولنے کوشش کروں گا اس لیے کہ میرا عقیدہ ہے کہ میں عالم دون ہوں میں نے ہندوستان کے مدارس میں پڑھا ہے سعودی عرب میں پڑھ رہا ہوں مدینہ الرسول میں پڑھ رہا ہوں اور وہاں کی تعلیم سے میں فیض پا رہا ہوں اتنے بڑی ڈگری پانے کے بعد بھی مجھے پاور نہیں ہے کہ میں آپ کو اپنی بات بتا سکو میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں آپ کو دلیل سے بات اگر دلیل سے نہیں بولتا آپ کا حق بنتا ہے مولوی کی گریبان پکڑو حضرت میاں آپ نے جو بات کہی کہاں سے کہی ہے آپ نبی سے ثابت کیجئے آتھنٹیک بات کیجئے آج زمانہ تحقیق کا ہے آنکھ آکھ بند کر کے لوگ نہیں چلا کرتے اب لوگوں کے پاس اچھے خاصے آنکھ پائی جاتی ہے اور اچھے خاصے ان کے پاس دماغ پایا جاتا ہے تحقیق کا دور چل رہا اس میں تحقیق ہونی چاہیے اللہ رب العالمین میرے نبی کی زندگی کو آگے کہہ رہا ہے کیونکہ میرے نبی کی زندگی حجت ہے دلیل ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ احضاب کی آیت نمبر اکیس میں فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ اے دنیا کے لوگوں اے مسلمانوں تمہیں اگر کوئی کام کرنا ہے اس کام کو کرنے سے پہلے نبی کی صیرت کو دیکھ لینا نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ لینا آپ کی لائف اسٹائل کو دیکھ لینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیا کی نہیں کیا ہے کیونکہ نبی کی زندگی اللہ فرما رہا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ عصوتن حسنہ رسول کی زندگی میں تمہارے لئے بیسٹ آئیڈیا اور آئیڈیل و نمونہ موجود ہے آئیڈیا اور آئیڈیل کا مطلب کیا ہوا نمونے کا مطلب یہ ہوا کہ آپ زندگی میں اگر کوئی قدم اٹھا رہے ہو تو ایمان لانے کا تقادہ ہے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اس قدم کے بارے میں پتا کرو یہ قدم نبی کا قدم ہے یا پھر عبلیس کا قدم میں اٹھا رہے ہیں اس لئے آپ کی زندگی ہمارے لئے آئیڈیل ہے اور اتنی سخت آئیڈیل ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی زندگی کے مطابق اپنے زندگی نہ گزارے آپ کی باتوں کو نہ مانیں قرآن کہتا ہے وہ مومن نہیں سورہ نیسا آیت نمبر 65 اٹھائیں اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَوَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا رب العالمین کہتا ہے قسم ہے تمہارے رب کی قسم ہے اللہ کی خود رب العالمین اپنی قسم کھا رہا ہے اور نبی کو مخاطب کر کے اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اے محمد آپ کے رب کی قسم ہے وہ لوگ مومن نہیں ہیں وہ لوگ سچے مسلمان نہیں ہیں جن کے پاس آپ کی بات پہنچ جائے آپ کوئی فیصلہ کر دیں پھر بھی موہ بھی سورنے لگے پھر بھی دل میں شک باقی رہے پھر بھی سوچے چلو کسی اور سے پوچھ لوں گا ماننے کا دل کیا تو مان لوں گا نہیں تو کوئی بات نہیں ہے قرآن کہتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ وہ مومن نہیں ہیں حَتَّى يُحْكِّمُوا كَفِيمَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ جب آپ مسلمانوں کے جھگڑوں میں فیصلہ کر دیں تو مسلمانوں کو واجب ہے کہ آپ کی بات مانے اگر نہیں مانتے ہیں تو مومن نہیں ہے ماننا تو ایک چھوٹی بات ہے ماننے سے آگے کا لیبل بھی اللہ فرما رہا ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا سر اس کے سامنے چھکا دے اپنے دل میں گنجائش نہ باقی رہے نبی علیہ السلام کی بات آ جانے کے بعد سچ ماننا ضروری ہے یہ مسلمان سے اس کے ایمان کا تقادہ ہے آج ایک شو سائے بھی ہوتا ہے کہ یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے اس کو ماننا ہے اس پہ کوئی مطلب نہیں مان لیا اس کو تو ٹھیک نہیں مانا اس پہ گناہ اس کو مانا تو ٹھیک نہیں مانا تو کوئی گناہ نہیں کیوں؟ اس لئے کی امول بھی بیان کر رہا ہے حدیث ہے اس لئے بیان کر رہا ہے آؤ میں ایک پیاری حدیث آپ کو سناتا بیوٹی پارلر کا ذکر قرآن میں ہے بیوٹی پارلر جو وہاں پر پورا میک اپ سسٹم ہوتا ہے قرآن میں اس کا ذکر ہے جنہوں نے قرآن ترجمے سے پڑھا ہوگا ان سے میں پوچھ رہا ہوں نہیں قرآن میں نہیں کیوں کہ کرنا کی نہیں کرنا ہے لیکن حدیث میں ہے میں کہتا ہوں قرآن میں بھی ہے حدیث ریفرنس دیکھئے صحیح مسلم کتاب اللباسی والزینہ حدیث نمبر دو ہزار ایک سو پچیس عبداللہ بن مسعود صحابی رسول ہے وہ اپنا ایک فتوہ سناتا ہے صحابی مرسول کہتے ہیں کہتے ہیں لعن اللہ علی الواشمات والمستوشمات والنامسات والمتنمسات والمتفلجات للحسن المغیرات خلق اللہ عبداللہ بن مسعود لوگوں کو بیان کر رہے ہیں اے لوگوں اللہ کی لعنت برسے ایسی عورت پر جو گدنا گدواتی ہے ایسی عورت پر اللہ کی لعنت برسے جو گودنا گودنے کا کام کرتی ہے ایسی عورت پر اللہ کی لعنت برسے جو اپنے چہروں کے بال کو کھڑواتی ہے ایسی عورت پر اللہ کی لعنت برسے جو دوسری عورتوں کے چہروں کے بال کو کھارتی ہے ایسی عورت پر اللہ کی لعنت برسے جو اپنے دانتوں کو درمیان شگاف کرواتی ہے یہ سارا کا سارا کام بیوٹی پارلر میں ہوتا ہے کہنے کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیوٹی پارنر کے اندر ہونے والے اکثر کام کرنے والے اور کروانے والی اوپر اللہ کی لعنت برسا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ کی لعنت برسے ایسی عورتوں پر جو عورتیں اللہ کی تخلیق میں اللہ کی بنائی ہوئے کریشن میں تبدیلی کرنا چاہتی ہیں جب عبداللہ بن مسعود نے یہ حدیث سنا دی اللہ کی لعنت والی یہ بات بتلا دی اس زمانے کی ایک عورت تھی جس کا نام ام یعقوب تھا اس کے کانوی اعباد پہنچی کہ عبداللہ بن مسعود اللہ کی لعنت والی بات کر رہے ہیں فوراں عبداللہ بن مسعود سے میٹنگ کے لیے پوائنٹمنٹ لیتی ہے آخر ملاقات کرتی ہے عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں امہ جان بتائیے کیا بات ہے کہنے لگی میں نے سنا کہ آپ گدنا گودنے والی عورت پر اور گدوانے والی عورت پر لعنت بھیج رہے ہو میں نے سنا کہ آپ چہرے کے بال اکھالنے اور کھڑوانے والی پر لعنت بھیج رہے ہو کہا ہاں میں نے سنا ہے آپ نے صحیح سنا ہے ہاں میں نے یہ کیا ہے کہا آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ یہ چیز لعنت کے والا کام ہے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے وَمَا لِي لَا عَلْعَنُ مَلْ لَعْنَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مجھے کیا حق بنتا ہے کہ میں ایسی چیز پر لعنت نہ برساؤں جس پر میرے نبی نے لعنت برسائی ہو اور یہ بات تو قرآن میں بھی موجود ہے پوائنٹ کی بات کیا تھی عبداللہ ابن مسعود نے یہ کہا کہ اس پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اور جو میں بات کر رہا ہوں یہ تو قرآن میں بھی ہے اب عورت سمجھتی عبداللہ ابن مسعود رکو کہا کیا کہا پورا قرآن میں نے پڑھا ہے الحمد سے لے کے سور ناس پورا میں نے پڑھے ڈالا ہے عربی سمجھنے والی عورت ہے نبی کے دور کی عورت ہے صحابہ کے دور کی عورت ہے ام عقوب نام ہے پورا کہنے لگی عبداللہ ابن مسعود آپ صحابہ رسول و گمرہ نہیں کر سکتے ہو کہا کیا بات ہے کہا قرآن میں نے بھی پڑھا ہے میرے گھر میں بھی قرآن ہے سور فاتحہ سے لے کے یہاں تک سور ناس کی آخری تک میں نے پورا قرآن پڑھا ہے اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے کہ گدنا گدوانا لعنت کا کام ہے اس میں تو کہیں بھی نہیں ہے جو آپ چیزیں ذکر کر رہے ہو فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے اوہ امت محمدیہ کی پیاری عورت تُو نے قرآن تو پڑھا ہے قرآن کے پیچھے کی لائن کو تُو نے شاید نہیں دیکھا فرمایا عبداللہ ابن مسعود نے آپ نے قرآن پورا پڑھا ہے کہاں پورا قرآن پڑھا ہے کیا آپ نے سور حشر پڑھی ہے فرمایا ہاں سور حشر بھی پڑھی ہے فرمایا قرآن کی آیت آپ کے سامرے سے بھی گزری ہوگی رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو رسول تمہیں جس سے منع کرے صلی اللہ علیہ وسلم اس کو چھوڑ دو یہ آیت آپ نے پڑھی کیوں نہیں پڑھی ہے عورت کہنے لگی پڑھا تو ہے یہ تو سور حشر میں موجود ہے یہ تو قرآن میں ہے کہ نبی جو بتائیں اسے مان جاؤ اور جس سے روک دیں اسے رک جاؤ فرماانے لگے عبداللہ ابن مسعود تو جو میں نے آپ کو بتایا جو میں نے لانت کی بات بتائی یہ میرے نبی کی بات ہے یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے جب نبی نے بتایا اور قرآن کہتا ہے جو نبی بتائیں اسے لے لو جس سے نبی منع کریں اس سے رک جاؤ تو نبی اسے منع کر رہے ہیں تو پتا چلا کہ قرآن میں بھی انڈائریکٹ لی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ نبی کی بات ہے یہ قرآن کی بات ہے عورت کہنے لگی بات تو صحیح اس حساب تو یہ بھی قرآن میں ہے یہ میں یہاں پر ایک بات اور بولتا ہوں آج جو لوگ بچارے منشیات کا استعمال کرتے ہیں اس موکنگ کا ان سے بھی پوچھا جائے تو بچارے کہتے ہیں قرآن میں تو منع نہیں ہے قرآن میں تو اس کا ذکر نہیں ہے اس طرح سے قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے میرے نبی کہتے ہیں کلوں مسکرین حرام ہر نشاور چیز حرام ہے جب نبی سے ثابت ہو گیا کہ یہ حرام ہے تو پھر تو انڈائریکٹ لی وہ قرآن کی بات ہو گئی کیونکہ نبی کی ایک ایک جملے کو ایک ایک لفظ کو اللہ نے لینے کے لئے آثنٹک بنایا ہے اس آیت پاک کے ذریعے سے وَمَا عَتَكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ وَمَا نَحَكُمْ عَنْهُ فَنْتَهُ ایک جملہ دے رہا ہوں ایک جملہ دے رہا ہوں نبی کے نام پر جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں سب کو پروف کے طور پر پیش کرنے کے لئے بس یہی آیت کافی ہے نبی کی پوری زندگی ساری احادیثِ صحیحہ کو آثنٹک بنانے کے لئے اور حجت بنانے کے لئے بس اتنی سی بات کافی ہے کہ نبی جو دے اسے لے لو رسول جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ اس عورت نے جب سنا کہاں قرآن میں تو یہ تو موجود ہے اب پلٹ جاتی ہے کہتی ہے عبداللہ بن مسعود فتوہ تم نے سنا دیا گدنا گدوانے والی جہنم میں لانت والی ہے لیکن میں تمہارے گھر کی بات بتاؤں کہاں بولو کہاں تمہارے گھر میں جو تمہاری بیوی ہے وہ بھی یہ سب کرتی ہے کہاں تمہارے گھر میں جو تیری بیوی ہے وہ بھی یہ کرتی ہے مجھے یہ پتا چلا ہے عبداللہ بن مسعود غیرت میں آگئی ایک آلِ مہدین کی بیوی گلوال فرمایا جاں کہ میرے گھر پہ خبر کر کے آؤ میں اپنی جگہ پہ کھڑے رہا ہوں فرمایا جاں میرے گھر پہ آپ پتا کر کے آؤ میرے بیوی گھر میں موجود ہیں وہ اور جاتی ہے اور پتا کرتی ہے دیکھتی ہے کہ میں نے جو سنا تو سب غلط ہے ان کی بیوی ان ساری قرآنیوں سے پاک ہے واپس آتی ہے کہتی ہے عبداللہ بن مسعود میں نے جو سنا تھا وہ غلط سنا تھا تمہاری بیوی ان سب چیزوں سے پاک ہے عبداللہ بن مسعود کا فرمان دیکھو حدیث پر عمل کرنے کا جذبہ دیکھو عبداللہ بن مسعود نے اپنے گھر کو قرآن و حدیث پر ڈپنڈ رکھا تھا کہ جو قرآن کہے گا جو حدیث کہیں گی میرا دین و مذہب ہوگا اس کے علاوہ میرا دین و مذہب کچھ نہیں ہوگا کہنے لگے اوہ امی یعقوب تونے عبداللہ بن مسعود کو معمولی سمجھائے یہ نبی کے زمانے کا نبی کے چہرے انور کو دیکھنے والا وہ ستارہ ہے یہ وہ صحابی ہے کہ اگر اس کی بی بی نبی کی حدیث کے خلاف جاتی یہ جرم کرتی یہ گناہ کرتی اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں آج ہی اسے طلاق دے دیتا معاملہ ختم ہو گیا بات کیا پتا چلی بات پتا یہ چلی کہ جو نبی بات کہہ رہے ہیں وہ آپ حل کے میں نہ لیں کہ یہ تو حدیث سے چھوڑو جانے دو یہ تو یہ پھلا لوگ کہتے رہتے ہیں چیختے رہے وہ قرآن ہے وہ نبی کا فرمان ہے تو قرآن ہے نبی اللہ رب العالمین کا قول ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کی بات کو مانو آپ کو ماننا ہوگا اگر آپ نبی کی حدیث نہیں مانتے آپ اس حدیث کو سن کر ایسے اگنور کر رہے ہیں تو آپ سمجھو کہ قرآن کو بھی نہیں مان رہے ہو قرآن کی اس آیت پر کون عمل کرے گا اور ایک آج بات میں آپ کو پتے کی بتا دوں اللہ کے نبی کی حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے اکثر لوگ نہیں جانتے ہوں گے اللہ کے نبی کی صحیح حدیثوں کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے یہ میں اپنی طرف سے بولوں آپ میری گریوان پکڑ سکتے ہیں ریفرنس پورا واضح طور پر دے رہا ہوں صحیح مسلم کتاب الحدود ایک ہزار چھ سو سنتانوے نمبر روایت آپ نوٹ کر لیجئے ریکارڈنگ ہو رہی ہے بعد میں آئے حدیث نمبر لے کے آپ کسی بھی موبائل لیپ ٹاپ سے چک کر سکتے ہیں میں ریفرنس اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے صحیح آپ کو بتا رہا ہوں مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے ایک آدمی آیا اپنے بیٹے کو لے گا اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہو پیارے نبی میرے بیٹے نے ایک جرم کیا ہے مسلمان تھا کہا پیارے نبی میرے بیٹے نے ایک جرم کیا ہے اس جرم کے لیے آپ کیا سزا دیتے ہو اسلام اس کے بارے میں کیا سزا کرتا ہے فرمایا کون سا جرم ہے صحابی کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے یہ فلانسیٹ کے گھر میں نوکری کرتا تھا اے اللہ کے نبی یہ جوان ہے اس کی بی بی گھر میں کچھ عجیب طرح سے رہا کرتی تھی اے اللہ کے نبی میرے بیٹے نے اپنے مالک کی بی بی سے غلط کام کر لیا زنا کر لیا ہے اے اللہ کے نبی میں نے یہ سن رکھا ہے کہ جو زنا کرے اس کو پتھروں سے مار کے ختم کر دیا جاتا ہے اے اللہ کے نبی کیا میرے بیٹے کو مار دیا جائے گا اے پیارے نبی آپ کے دربار میں آپ کے پانس مقدمہ لانے سے پہلے ہی میں نے کچھ کام کر ڈالا ہے فرمایا کیا کیا تم نے اوروں کو اللہ کے راستے میں دے دیا ہے میں نے غلام کو بھی اللہ کے راستے میں دے دیا ہے شاید اس برائی کے لیے فدیہ بن جائے اور میرا بیٹا نہ مارا جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بیٹے کے بارے میں جو بھی ججمنٹ دیں گے جو بھی آپ فیصلہ دیں گے میں آپ کو اللہ کی قسم دلا کے کہتا ہوں آپ کتاب اللہ سے فیصلہ دیجئے گا کیا شرط لگائی جو بھی آپ فیصلہ دیجئے گا آپ کتاب اللہ سے فیصلہ دیجئے گا کتاب اللہ کتاب اللہ کس کو کہتے ہیں ہم لوگ قرآن یہی جانتے ہیں کہ قرآن کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے عرف عام میں تو کتاب اللہ قرآن ہی کو کہا جاتا ہے لیکن علماء کی ڈگریوں میں اگر آپ جائیں گے اور آپ حدیثوں کو کھانا لیں گے تو آپ کو ابھی پتا چلے گا نبی کی صحیح حدیث کو بھی کتاب اللہ کہا جاتا ہے وہ کیوں آگے میں آپ کو بتاؤں گا فرمایا آیا اللہ کے نبی آپ کو اللہ کے قسم دلاتا ہوں آپ کتاب اللہ سے فیصلہ کرنا میرے نبی کو چیلنج کیا پیارے نبی بھی قسم کھانے لگے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِ بِيَدِهِ لَعَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَ بِكِتَابِ اللَّهِ قسم اس ذات کے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے میں تمہارا فیصلہ کروں گا تو کتاب اللہ کی روشنی میں کروں گا اور قرآن کی روشنی میں کتاب اللہ کی روشنی میں کروں گا کیونکہ میرے نبی کو پتا تھا کہ میری بات قرآن کی بات ہے میری بات کو اللہ نے آثنٹک بنا دیا ہے پیارے نبی نے قسم کھا لی کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں کتاب اللہ سے تمہارا فیصلہ کروں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ سنایا فرمایا کہ بتاؤ تیرا بیٹا شادی شدہ کی غیر شادی شدہ کہا اللہ کے نبی ابھی میرا بیٹا انمیرڈ ابھی شادی شدہ نہیں ہے لیکن جس عورت کے ساتھ غلط کام کیا ہے وہ شادی شدہ ہے فرمایا اللہ کے نبی نے تب تو تمہارے بیٹے کے لیے رجم کی سزا نہیں پتھروں سے مارک دینے کی سزا نہیں بلکہ تمہارے بیٹے کے لیے سال بھر کے لیے شہر سے دربدر کر دیا جائے گا سو کوڑیں مارے جائیں گے اگر گئر شادی شدہ یہ کام کرتا ہے تو اس کی یہ سزا اسلام نے دیئے اور فرمایا اپنے پاس ایک صحابی سے اے صحابی اس عورت کے پاس جاؤ جو کی شادی شدہ ہو کر بھی یہ جرم اس نے کیا ہے جاؤ اس کے پاس دیکھو اور اس سے پوچھو اگر وہ ایڈمیٹ کر لیتی ہے اگر وہ مان جاتی ہے کہ ہاں اس نے یہ گناہ کیا ہے اطراف کر لیتی ہے ایکسپٹ کر لیتی ہے تو اس عورت کو پتھروں سے رزم کر دیا جائے سنگ سے پتھروں سے مار مار کے اس کو مار دیا جائے اس کے اوپر حد نافذ کر دی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اللہ رب بلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اپنا سنا دیا فیصلہ کیا سناتے ہیں کہ اس نوجوان کو سو کونے ماری جائیں گے اور پھر اس کے بعد اس نوجوان کو شہر سے ایک سال کے لیے بھگا دیا جائے گا اور پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے باپ سے تم نے جو بھی صدقہ خیرات کیا تھا کہ تمہارا بیٹا سزا سے بچ جائے تم اپنا صدقہ اپنا خیرات اپنے پاس رکھو جرم کرنے والا اسلام میں معاف نہیں کیا جاتا رشوت نے کیوں سے چھوڑا نہیں جاتا ہے تم لے جاؤ اپنی جائدہ یہ اپنے سو اونٹ اپنے سو بکریاں یہ اپنا غلام لے جاؤ اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے تمہارے بیٹے نے جرم کیا ہے تو سزا تم ملے گی ہی سو کوڑے تو لگیں گے ہی شہر سے ایک سال کے لیے بھگایا تو جائے گا ہی صاحب ہی جاتے ہیں اس عورت کے پاس اس عورت سے پوچھتے ہیں تو اس نے بھی اطراف کر لیا اور اکسپٹ کر لیا کہ ہاں میں نے وہ گناہ کیا ہے ہاں میں نے ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا گیا استدلال میرا یہ ہے اوہ میرے بھائیوں میرے نبی نے قسم کھائی کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا اب جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث معمولی چیز ہے صرف قرآن ہی تو ہمارے لئے ہے میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کیا میرے نبی نے جھوٹی قسم کھائی تھی کہ میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں گا کیونکہ نبی نے جو غیر شادی شدہ نوجوان کے لئے سزا سنائی پورے قرآن میں وہ سزا موجود نہیں ہے قرآن میں زنا کرنے والے شادی شدہ لوگوں کے بارے میں سزا موجود ہے کہ جو لوگ یہ جرم کرے ان کو کوڑے مارے جائے ایک سال کا دربدر کیا جائے یہ غیر شادی شدہ کا جو جو سزا قرآن میں کہیں موجود نہیں میرے نبی نے پھر بھی فرمان سنایا سزا سنائی تو حدیث پاک کی سزا سنائی اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں کہ میرا نبی جھوٹ نہیں بولتا وہ بھی میرا نبی جب قسم کھا کے بات بولے تو گنجائش بھی نہیں ویسے ہی نبی کی بات میں ذرہ برابر گنجائش جھوٹ کی نہیں ہو سکتی اور وہ بھی آپ نے قسم کھائی ہے قسم اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا قسم کھانے کے بعد اب حدیث سے فیصلہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا علماء نے لکھا ہے کہ نبی پاک کی وہ بات ہے جو صحیح سنت سے ثابت ہے وہ بھی کتاب اللہ کہی جائیں گی کیونکہ میرے نبی نے اپنی بات کو بھی کتاب اللہ کہہ دیا یہ پروف ہے ایک اور مسئلہ ہے لوگ کہتے ہیں یہ فرض ہے یہ واجب ہے فرض اور واجب میں ڈیفرنس ہے سمجھا جاتا ہے میں آپ کو بتاؤں فرض اور واجب میں کوئی فرق نہیں لوگوں نے ایک فرق بتلایا ہے کہتے ہیں جو قرآن میں ہے وہ فرض ہے اور جو نبی کے فرمان میں ہے وہ واجب ہے اس کی مثال دیتے ہیں کہتے ہیں قرآن میں نماز کے ذکر ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے اور حدیث میں جو بھی چیزیں آ رہی ہیں وہ فرض نہیں وہ واجب ہیں آپ کو بتاؤں دونوں چیزیں فرض ہیں دونوں واجب ہیں دونوں میں کوئی فرق نہیں درجے کے حساب سے اور حکم کے حساب سے پاور اور طاقت کے حساب سے جو نبی کی فرمان کی طاقت ہے جو قرآن کی آیت کی طاقت ہے وہی طاقت نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں کی بھی طاقت ہے اس کی بھی میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں بخاری شریف بخاری شریف 1454 کتاب الزکاة میں حدیث موجود ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب چلے گئے صحابہ اکرام الگ الگ شہروں میں رہنے لگے اسلامی حکومت قائم ہے زکاة قانونی حساب سے اصول کیا جاتا تھا شریعت کے قانون کے حساب سے زکاة اصول ہو جاتا تھا کسی کے پاس یہ جائدہ ہے تو اس کو اتنا دینا ہوگا اتنے جانور ہیں تو یہ دینا ہوگا اتنی گائے ہیں تو اتنا دینا ہوگا اتنی بکریاں تو اتنا وہ پورا سسٹم جو حدیث کی کتابے میں موجود ہے صحابی نے کہا ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ خلیفہ ہیں آپ مجھے وہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں لکھ کر دے دیجئے میں اس کے ذریعے سے اپنے شہر میں فیصلہ کروں گا اور لوگوں سے زکاة لیا کروں گا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط لکا وہ رسالہ لکا وہ میسج لکا اور شروعات کیسے کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھی فریدت الصدقت اللہتی فرض رسول اللہ علی المسلمین واللتی امر اللہ بیہا رسولہ ابو بکر صدیق زکاة کے بارے میں پوری تفصیل بتانے سے پہلے لکھتے ہیں شروع اللہ کے نام سے میں کرتا ہوں یہ وہ فریضہ ہے یہ وہ فرض چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے مسلمانوں پر واجب کیا ہے مسلمانوں پر فرض کیا ہے اور جس کو اللہ نے اپنے رسول پر فرض کیا تھا پیارے نبی اپنی بات کو فرض کہہ رہے ہیں آج لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی بات ہے تو فرض ہے اور حدیث کی بات ہے تو واجب ہے میرے بھائیو یہ غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ حدیث میں ہے اس لئے اس کا پاور کم ہے اور یہ آیت میں ہے قرآن میں ہے تو اس کا پاور زیادہ نہیں وہ مرتبہ الگ ہے کہ اس کی ایک آیت پر آپ کو دسنے کی مل رہی ہے یہ مخلوق نہیں ہے لیکن یہ جو ہے یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں اس کی ایک ہر پر دسنے کی نہیں مل رہی ہے لیکن دونوں ہی اللہ کی شریعت ہے دونوں اللہ کی وحی ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہا میں نے آپ کے سامنے جو آیت مقدس شروع میں پڑھی یہ سورہ نور آیت نمبر 51 کی پڑھی ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اور آپ سب مسلمان ہیں سب مسلمان ہیں میرے ایک کومن سوال ہے اللہ رب العالمین پر ایمان ہمارا سب کا ہے اس کے بارے میں پوچھنا بےوقوفی ہے اللہ پر ایمان ہے تو قرآن پر ضرور ہے کہ ایمان ہوگا اور قرآن کے بارے میں اگر کوئی آپ کے سامنے قرآن کی آیت پیش کرے کہ جنابِ علی یہ قرآن ہے اور آپ کا یہ عمل ہے جو انہوں تکرا رہا ہے تو آپ کیا کروگے ایک سیدہ سیدہ ہر مسلمان بچارہ کہے گا بھائی ہم اپنا عمل بیکار میں ڈالتے ردی ٹوکری میں ہمارا عمل جائے ہم تو قرآن کو مانیں گے لیکن میرا دوسرا سوال ہے آپ کا نبی پر ایمان ہے رسولِ پاک پر ایمان ہے اگر رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے تو نبی علیہ السلام کی صحیح حدیثوں پر بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے اسی طرح سے جس طرح سے آپ اللہ پر ایمان ہے تو قرآن پر ایمان ہے تو رسول پر ایمان ہے تو نبی کی صحیح حدیث پر بھی آپ کا ایمان ہونا چاہیے یہی بات قرآن پاک میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سور نور کی آیت نمبر 15 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرْسُولِهِ ایک مومن بندہ ایک مومن عورت دنیا میں جتنے بھی مسلمان و مومن پائے جاتے ہیں اللہ فرماتا ہے جب ان مسلمانوں کو ان مومنوں کو بلایا جائے اللہ اس کے رسول کی طرف جب ان کو قرآن کی طرف نبی کی حدیث کی طرف بلایا جائے کس لیے تاکہ ان کے آپسی جھگڑے ختم ہو جائے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے اختلافات ختم ہو جائیں اللہ رب العالمین فرماتا ہے تو جو سچا مومن ہوگا جو سچا مسلمان ہوگا اس کو کیا کرنا چاہیے اللہ فرماتا ہے اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا تو ایک سچے مسلمان کو اس وقت یہ کرنا چاہیے ہاں بھائی آؤ ہم اپنے اختلافات کو ختم کر لیتے ہیں ہمارا اختلاف کون ختم کرے گا قرآن نبی کی سچی حدیث اَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَاتَعْنَا جو قرآن میں ہے ہم اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں اس کو مانتے ہیں اس کی فرمابرداری کریں گے جو حدیث میں ہے ہم اس کو سنتے ہیں ہم اس کو سامنے سر جھکاتے ہیں اور اس کی فرمابرداری کریں گے اس کی اطاعت کریں گے اللہ فرماتا ہے اُلَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو ایسا کام کرتے ہیں یہی تو کامیاب لوگ ہیں قرآن مومن کی پہچان مطا رہا ہے اب دنیا میں جا کے آپ ٹٹول کے دیکھئے قرآن کی بات بتائی جا رہی ہے تو ٹھیک ہے صحیح ہے لیکن کل سے عمل کروں گا نبی کی حدیث بتائی جا رہی ہے تو وہاں ٹھیک بھی نہیں ہے وہاں آدمی ماننے کو بھی تیار نہیں عمل کے لئے ارادے کو بھی تیار نہیں دلیل کیا ہے دلیل یہ ہے کہ مولوی صاحب حدیث میں تو بہت ساری چیزیں ضعیب بھی ہیں کیسے مولو کہ یہ صحیح حدیث ہے میرے بھائیوں ہر چیز کے اصول ہوتے ہیں ہر چیز کے ذابطہ ہوتا ہے جس طرح سے آپ نے میتہمیٹکس پڑھی ہے آپ جانتے ہو کہ ٹو پلس ٹو فور ہی ہوتا ہے اگر آپ سے کہنے لگے کوئی نہیں نہیں ٹو پلس ٹو پانچ ہوتا ہے فائیب ہوتا ہے آپ کہو گے تم جھوٹ بول رہے ہو غلط کر رہے ہو میں آپ سے پوچھوں آپ کے پاس کیا پروف ہے کہ دو پلس دو چار ہی ہوتا پانچ نہیں ہوتا ہے آپ کہو گے میتہمیٹک کی دنیا میں یہ چیز مسلم ہے میتہمیٹک اور حساب کی دنیا میں یہ گرامر کے حساب سے یہی ہے کہ وہ چار ہوگا پانچ نہیں ہو سکتا ہے اسی طرح سے ہر فن کے لئے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ لوگوں کو پیدا کیا ہے اصول حدیث اور حدیث کی تعلیمات کو جو لوگ پڑھتے ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کیا غلط ہے کیا نبی کے نام پہ جھوٹ بولا گیا ہے اور کیا نبی کے نام پہ سچی بات موجود ہے اس کو علماء اکرام نے دین کے ڈاکٹروں نے وہ ساری چیزیں کھگال کے رکھ دیئی ہیں وہ ساری چیزیں سمال کے رکھی ہوئی ہیں بس ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہے نبی کی سچی حدیث ہے ساری کی ساری لوگوں نے کھنگال کر صحیح الگ کر دیا ہے اور نبی کے نام پہ جو بھی جھوٹ بولا گیا اسے الگ کر دیا ہے اس میں اختلاف کی ضرورت نہیں ہے بس یہ بہانہ ہے لوگوں کا تاکہ اس پہ عمل نہ کرنا پڑے اور ایک بات جان لیجئے آدمی جس دن حدیث سے اپنا ایمان ہٹھا لے گا کہ نہیں اس کو عمل نہیں کرنا ہے وہ آدمی آزاد ہو جاتا ہے پھر اس میں اور اس میں جو آج کل سرخیوں میں ہیں کوئی فرق نہیں رہتا پھر اس میں اور اس میں جو کہتا ہے میں مسلمان ہوں اس کے زندگی میں دونوں ہوتا ہے وہی آدمی اسلام والا ہوتا ہے آئیے چند نمونے میں آپ کو پیش کرتا ہوں کہ صحابے کرام نے اللہ کے نبی کی کس طرح سے پیروی کی ہے صحابے کرام نے اللہ کے نبی کی کس طرح سے اطاعت و اتباہ کی ہے ابو ذر غفاری کا نام آپ نے سنا ہوگا بڑے پیارے سہارا ابو ذر غفاری مسلم شریف کتاب از زکاة حدیث نمبر 94 یہ کہتے ہیں ایک دن میں شام کی وقت اللہ کے نبی کے ساتھ پیدل چل رہا تھا اللہ کے نبی رات میں اکیلے اکیلے چل رہے تھے کہا ساتھ میں میں بھی تھا اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلا لیا اور فرمانے لگے او ابو ذر یہ اہود پہاڑ جو ہے اگر یہ سونا میرے لئے بنا دیا جائے مجھے پسند نہیں ہے اگر یہ سونا میرے لئے بنا دیا جائے تو میں تین رات تک زندہ نہ رہوں گا میں خاموش نہ بیٹوں گا کہ میں اس سونے کو سارے پہاڑ کو دنیا کے لوگوں میں پانٹ دوں گا اللہ کے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ میں لوگوں کو ایسے دوں گا ایسے دوں گا ایسے دوں گا یعنی میں بھر بھر کے لوگوں کو لٹاؤں گا تین دن کے اندر یہ سونا پہاڑ ختم کر دوں گا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ابو ذر ان المقصرین یوم القیامتهم الاقلون جو آج دنیا میں مالدار ہیں وہ کل قیامت کے دن نیکیوں کے حساب سے کمزور ہوں گے جو آج دنیا میں دولتوں کی ریل پیل میں حلال و حرام کی تعمیز کیے بغیر وہ جمع کرتے چلے جا رہے ہیں کل قیامت کے دن نیکیوں میں سب سے پیچھے ہوئی ہوں گے اللہ من آتاہ جس کو اللہ نے کچھ توفیق دے رکھی ہوگی جس کے اندر بھلائیاں اللہ نے ڈال رکھی ہوگی وہ مالدار بھی جنتیوں میں ہوگا اس کے بھی بہت ساری نیکیاں ہوں گی مثال آپ کے سامنے عثمان غنی کو دیکھو عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو صحابہ کرام کو دیکھو ابو بکر کو دیکھو عمر کو دیکھو ان لوگوں نے اپنی دولت کو رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں رکھ دیا اتنی بات جب اللہ کے نبی کہ گئے میں ایک بات واضح کر دوں ایک بات میں بولتا ہوں شاید یہ حدیث کے خلاصات جس مالدار کے اندر تین دال ہو جس مالدار کے اندر تین دال ہو اور تھوڑا انٹریسٹنگ بناوں تو اس طرح بولو جو مالدار تین طرح کی دال کھاتا ہو وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا وہ دال وہ دال نہیں ہے جو کھائی جا رہے دال حاجی صاحب دال جو اردو میں آتا ہے علیبات آجیم آخر میں جو بیچ میں دال آتا ہے اس دال کی میں بات کروں جس مالدار کی زندگی میں تین دال ہوگا وہ انشاءاللہ جنتی ہوگا کون سا تین دال ایک دال سے وہ دیندار ہو ایک دال سے وہ دیندار ہو اور ایک دال سے وہ دیندار یعنی دینے والا بھی اللہ کی راستے اور ایک دال سے وہ دولت والا یہ تین دال جس کے اندر اکٹھا ہو جائے آج دنیا میں اکثر مالدار ایسے ہیں جن کے پاس صرف ایک ہی دال ہے یعنی صرف دولت نہ وہ دیندار ہے اور نہ ہی دیندار ہے نہ وہ دینا جانتے ہیں نہ دین جانتے ہیں تو تینوں دال اکٹھا جس کے اندر ہو جائے اللہ کے نبی خود اسی حدیث میں فرمائے جس کو اللہ توفیق دے دے اللہ جس کو بھلائیاں دے دے وہ مالدار انشاءاللہ قیامت کے دن میں نیکیوں کے حساب سے مالدار ہوگا اور حقیقت میں جس کو رب نے دولت دے رکھی ہے نیکیاں کمانا اس کے لئے بہت آسان ہو گیا صحابے کرام پریشان رہتے تھے ایک بار صحابے کرام نے غریب لوگوں نے آکر نبی سے شکایت کر دی اللہ کے نبی جو مالدار ہیں بہت صدقہ خیرات کر جاتے ہیں بڑی نیکیاں کمان لیتے ہیں ہم بیچارے غریب خود کھا نہیں پاتے ہم کیسے لوگوں کو دے آپ کچھ وظیفہ بتاؤ کہ اسپیشل ہم کر کے نیکی کے برابر ہو جائے پیارے نبی نے ان کو تسبیحات سکھا دی کچھ دن کے بعد آئے اور کہا اللہ کے نبی وہ مالدار وہ تسبیح وہ بھی پڑھنے لگے اللہ کے نبی نے کہا رب نے جسے دیا میں کیوں چین سکتا ذالک فضل اللہ یعوتی ہی من یشا یہ رب کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور دولت کے ساتھ دیندار اور دیندار اللہ سب کو نئی بناتا ہے اللہ باز باز لوگوں کو بناتا ہے اس لئے میرے نبی کہتے ہیں جس کو اللہ بھلائیاں دے دے اب آگے کی بات سنیے ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے ساتھ چل رہا تھا پہاڑیوں کے علاقہ آ گیا چاروں طرف سے پہاڑ ہے پتر رکھے ہوئے اللہ کے نبی کہنے لگے اوہ ابو ذر یہی پر رکھ جاؤ اجلس ہاں ہونا حتی آتی اک یہی پر بیٹھے رہنا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں فرمایا اللہ کے نبی سیٹ ڈاؤن دیس سیٹ ڈاؤن ہیار انٹیل آئی ریٹنی ٹو یو فرمایا اللہ کے نبی یہی پر بیٹھے رہنا جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں اللہ کے نبی پہاڑ کے اس پار چلے گئے ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں بیٹھا تھا انتظار کر رہا ہوں میرے نبی کہاں گئے فرماتے ہیں ابو ذر غفاری میں اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوں آؤں اللہ کے نبی کے انتظار کر رہا ہوں تھوڑی دیر کے بعد میرے کانوں میں کچھ شور کی آواز آتی ہے کچھ عجیب قسم کی آواز آتی ہے جو مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہے فرماتے ہیں نبی کی محبت میرے دل میں جوش مارنے لگی ہائے اللہ کئی کچھ انہونی نہ ہو جائے میرے نبی کی اوپر کوئی حملہ تو نہیں ہو گیا میرے نبی کی جان خطرے میں تو نہیں ہو گئی فرمانے لگے ابو ذر کہتے ہیں کہ میرے دل نے چاہا نبی کی تڑپ نے نبی کی محبت نے چاہا کہ چلوں میں دوڑ کے دیکھوں پاہی بن جاؤں اس انمول شے کو میں دنیا سے زائے نہ ہونے دوں ابو ذر غفاری کہتے ہیں نبی کی محبت جو میرے سینے میں تھی یہ آواز دینے لگی میرے قدم بڑھنے ہی والے تھے اتنے میں نبی کا جملہ مجھے یاد آ گیا لا تبرہ حتیاتی اے ابو ذر غفاری تم اپنی جگہ پہ بیٹھے رہنا یہاں سے ہلنا نہیں جب تک کہ میں واپس نہ آ جاؤں ابو ذر کہنے لگے ایک طرف نبی کی محبت آ گئی ایک طرف نبی علیہ السلام کا فرمان آ گیا آپ نے کہا تا جانا نہیں ہلنا نہیں فرماتے ہیں میں نے نبی کی بات سوچی تو میں نے سوچا نبی کی محبت کے تقاضی آئے کہ آپ نے جو کہا ہے میں اسی کو مانوں چنانچہ کہتے ہیں میں اپنی جگہ پہ پوٹ کے بیٹھ گیا اللہ سے دعا کرنے لگا اے اللہ میرے پیغمبر کی حفاظت کرنا فرماتے ہیں تھوڑی دیر میں میرے نبی کا روح انور وہ پیارا سے چہرہ چمچماتا ہوا اواپس آنے لگا اللہ کے نبی سامنے آئے ابو ذر کہنے لگے اوہ رسول اللہ اوہ محمد الرسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو میں اپنے ماں باپ کو بھی آپ کے لئے قربان کر دوں اے اللہ کے نبی میں نے ایسی ایسی آواز شنی ابو ذر کا تو کلیجہ فٹ گیا تھا اے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ کچھ ہوا تو نہیں فرمایا اللہ کے نبی باباتی جو تمہیں سنائی دی ہوگی اور میرے پاس جبرعیل نے آ کر مجھے ایک فرمان سنایا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرعیل نے کہا ہے کہ اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے کہ جاؤ میرے پیغمبر سے بتا دو من ماتم بن امتی کا لا یشرک بلہ شیعہ دخل الجنہ کی تیری امت میں سے جو آدمی شرک نہیں کرے گا شرک سے پاک ہو کے دنیا سے جائے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال لے گا یہی بتانے کے لئے جبرعیل نے مجھے پہاڑ کے اس دامن میں بھلایا تھا میں اسی لئے تمہیں چھوڑ کے اکیلے میں گیا تھا فرمایا ابو ذر کہتے ہیں میں نے پوچھا آئے اللہ کے نبی وہ آدمی جو شرک نہیں کرتا ہے کیا وہ چوری بھی کرے تب بھی جنت میں چلا جائے گا قتل بھی کرے شراب بھی پیلے تب بھی جنت میں چلا جائے گا پیارے نبی نے فرمایا ہاں حضرت جبرعیل نے تو مجھے یہی بتایا ہے چوری کرنے والا توبہ کرنے معاف ہو جائے گا چوری کرنے والا شراب پینے والا زنا کرنے والا اگر بے گھر توبہ کے دنیا سے چلا گیا تو کبیرہ گناہ تو ہے ہی کبیرہ گناہ تو ہے ہی بڑا گناہ تو ہے ہی لیکن اللہ اگر قیامت کے دن چاہے تو معاف کر دے گا اللہ چاہے تو بخش دے گا لیکن رب العالمین نے تو دنیا کو یہ قانون بتا دیا ہے کہ اللہ شرک نہیں معاف کرے گا ساری چیزوں کو معاف کر دے گا ابو ذر غفاری کھڑے رہے اپنی جگہ پہ بیٹھے رہے ہلے نہیں یہ ہے ابتباع رسول آج ہم سوچتے ہیں اچھا نبی نے کہا اس کا یہ بھی مطلب ہوتا ہے آدمی کو جب اپنے پہ آتی ہے تو ڈائیں بائے کر کے نکل لیتا ہے یہ اتباع نہیں ہے اتباع یہ ہے کہ نبی نے کہا یہی پر کھڑے رہے نا جب تک میں آنا جاؤں ابو ذر غفاری کلیجے پہ پتھر رہے کے نبی کی وہ عجیب و غریب آواز سننے کے بعد بھی اسی جگہ پہ کھڑے رہے ہیں یہ ہے اتباع رسول ایک اور حدیث پاک سنیں ایک اور صحابی کا منظر سنیں سنیں نبی دعوت کتاب السلات ایک ہزار اکیان میں بڑی پیاری حدیث بے شمار حدیثوں میں ایسے واقعات میں سوچ رہوں کیا کہ آپ کو بتاؤں شاید وقت بہت کم ہے ایک حدیث دوسری سن لیجئے صحیح مسلم کتاب اللباسی و الزینہ دو ہزار نبے نمبر کریو عبداللہ بن عباس حدیث کے راویے فرماتے ہیں ایک صحابی تھے ایک مسلمان نبی کے زمانے میں تھے اللہ کے نبی کے سامنے سے گزرے ہاتھ میں انگوٹھی پہنے تھی کونسے انگوٹھی سونا مرد کے لئے حرام رات میں سلیپنگ نہیں سونا گولڈ گولڈ مرد کے لئے حرام ہے اس امت کے مردوں پر سونا کا اس زیور کا استعمال کرنا آج ہمارے نوجوان ہمارے مسلمان بھائی بھی سونا کا چین پہنتے ہیں سونا کی انگوٹھی پہنتے ہیں عبداللہ بن عباس پہر فرماتے ہیں وہ انگوٹھی پہن کے نبی کے سامنے سے گزرا نبی نے کہا ادھر آو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس بلایا نبی علیہ السلام نے اس کے ہاتھ سے انگوٹھی کو چھینا اور پھیک دیا چھین کے اللہ کے نبی نے انگوٹھی کو باہر پھیک دی اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے کچھ لوگ بڑے عجیب کی سمکہ ہوتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ حرام ہے جانتے ہیں کہ یہ غلط ہے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اس آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں کیوں پہن لیتے ہیں سونا اگر گولڈ مرد آدمی استعمال کرے چاہے ہو تھوڑا سا ہو یہ زیادہ سا ہو لوکیٹ ہو انگوٹھی ہو چین ہو فرماتے ہیں اللہ کے نبی وہ مرد اگر سونا پہر رہا ہے تو اس امت کا آدمی سمجھو آگ کا جہنم کی آگ کا انگارہ اپنے ہاتھوں میں اپنے گلے میں پہن رہا یہ کہہ کہ اللہ کے نبی چلے گئے اس مجلس سے دور ہو گئے سارے صحابہ کھڑے ہیں وہ آدمی جس کی انگوٹھی چھین کے فیکی گئی تھی وہ بھی اپنا موہ بنائے کھڑا ہے کیونکہ مجرم قرار پایا ہے اس سے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا اوہ اللہ کے بندے انگوٹھی پہننا حرام ہے انگوٹھی رکھنا حرام نہیں تیرے گھر میں عورتیں بھی ہوں گی تیرے گھر میں نہیں تو پڑوسیوں میں ہوں گی لے لے انگوٹھی اس کو لے جا کے گھر کی عورتوں کو دے دے یا تو اسے بیچ کے اس سے فائدہ اٹھا لے صحابہ نے کا خود خاتمہ کا ونتفی بیا لے انگوٹھی اٹھا لے اور اٹھا کے لے جا اس سے دوسرا کوئی فائدہ اٹھا لے وہ صحابہ کہنے لگے اوہ لوگوں تمہیں نے دیکھا نہیں میرے نبی نے میری انگلی سے چھین کے اسے پھینکا ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بندے خدا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارہ ساتھی اوہ سنگوٹھی کو ہاتھ نہیں لگائے گا جس کی وجہ سے وہ ڈانٹا گیا ہے جس کی وجہ سے میرے رسول مجھ سے غصہ ہوئے جس چیز کو نبی نے چھین کے پھیک دیا میرے ضمیر میرا دل گوارہ نہیں کرتا کہ میں اسنگوٹھی کو دوبارہ ہاتھ لگاؤں جاؤ تمہیں لینا ہو لے لو میں اسے لینے والا نہیں ہوں اگر شریعت وار سے دیکھا جائے وہ صحابی لے لیتے اٹھا کر اپنی بیویوں کو یا اپنی گھر کی عورتوں کو دے دیتے بیچ کر کسی اور کام میں استعمال کر لیتے کوئی گناہ نہ تھا لیکن صحابی کی ضمیر اس بات کی غوارہ نہیں کر رہا تھا کہ نبی نے جس پہ ڈاٹا ہو جس کی وجہ سے میں ڈاٹا گیا ہوں میں وہ کام بھی کر لو گرچہ وہ کام ان کے حق میں جائز تھا لیکن وہ کہیں کیے انہوں نے کہا اللہ کی قسم نبی نے پھیکا ہے میں اس کو اٹھا نہیں سکتا میں دوبارہ اس کو لے نہیں سکتا یہ ہے اتباع رسول یہ ہے نبی کی فرما برداری آج لوگ دعوے تو بڑے کرتے لیکن دعوے میں ہر کوئی فیکہ نظر آ رہا ہے یہ صحابہ کے جلو کو دیکھو یہ صحابہ کے منظر کو دیکھو یہ صحابہ کی زندگیوں کو پڑھو وہ صحابہ کی زندگی پڑھو گے یہ نمونیں ملیں گے اور آپ کو طریقہ ملے گا کیسے نبی کی اتباع کی جاتی ہے کیسے نبی سے محبت کی جاتی ہے کیسے نبی کی تعظیم کی جاتی ہے آؤ اور ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں صحیح مسلم کتاب اللہ شربہ آپ اٹھا لیجئے ایک ہزار نو سو اسی نمبر کی روایت ہے حضرت آنس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کی دس سال تخدمت کی تھی وہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا بچہ تھا میں چھوٹا سا بچہ تھا میں ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھا کچھ کھانے پینے کی مجلس چل رہی تھی فرماتے ہیں کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوا تھا میں صحابہ کرام جو بڑے بڑے صحابہ ہوا موجود تھے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ موجود تھے حضرت آنس کہتے ہیں مجھے لگایا گیا تھا کہ میں لوگوں کو شراب بانٹا کروں میں لوگوں کو شراب بانٹ رہا تھا برتنوں میں دے رہا تھا لوگ پی رہے تھے وہ شراب خجور کی بنی ہوئی شراب تھی وہ خجور کی بنی ہوئی نسہ والی شراب تھی آنس ابن مالک کہتے ہیں میری ڈیوٹی لگی کہ میں اس کو بانٹوں میں بے بانٹ ہی رہا تھا اور باقی لوگ پی رہے تھے ابو طلحہ کا گھر موجود تھا اسی گھر میں ہم لوگ موجود تھے اتنے میں کوئی آدمی آتا ہے اور کہتا ہے دروازہ کھٹ کھٹا کے کہتا ہے اوہ لوگوں کیا تم نے سنا نہیں اے لوگوں سنو سنو نبی کا فرمان آیا ابھی اپ ڈیٹ نیوز آ رہی ہے کہ محمد الرسول اللہ پر قرآن کی آیت نازل ہو گئی ہے اب شراب کی کوئی گنجائش نہیں شراب پوری طرح سے حرام کر دیا گیا آنس ابن مالک کہتے ہیں کہ لوگوں نے میں نے دیکھا کسی کے گلاس میں شراب ہے کوئی موں میں لیے بیٹھا ہے ابھی برتن میں جگ میں بھرا رکھا ہوا ہے لیکن نبی کا فرمان سننے کے بعد صحابی نے جیسے آ کے بتایا لوگوں نے کلی کیا گلاس کو پھوڑ دیا ابو طلح کہنے لگے اوہ آنس لے جاؤ یہ پورا شراب کا مٹکا لے جاؤ گلیوں میں پھیک دو لے جاؤ باہر پھیک دو ہم اللہ کی نبی کے ماننے والے ہیں جو چیز نبی حرام کر دے ہم اپنے پیٹ کے نیچے حلق کے نیچے نہیں لے جا سکتے آنس ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے وہ شراب کے مٹکے اٹھائے اور لے جا کے مدینے کی گلیوں میں پھیک دیا سارے مدینے میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ شراب حرام ہے سارے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے شراب کے مٹکے باہر پھیکے آنس ابن مالک کے بیان ہے مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہرات ہے جیسے کہ بارش ہوئی ہو سلاب آیا ہوا ہو میرے بھائیوں یہ اتباع ہے یہ صحابہ کا جذبہ تھا یہ اتباع رسول ہے یہ اطاعت رسول ہے کہ جیسے حکم آئے وہیں سے آدمی اپنے لقمے کو بھی باہر نکال دے آج ہماری کیا روش ہے ہمیں اگر کوئی پہلی بات تو کوئی بتانے والا نہیں اگر کوئی بتا بھی دے دے کہ یہ چیز حرام ہے جو ہم کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مولوی کہاں سے آ گیا کہاں سے کونسی بات بتانے لگا نہ بتایا ہوتا تو اچھا ہم تو اچھا خاصہ کر رہے تھے معلوم ہونے کے بعد بھی اگر ہم مان بھی جائیں کی عمل کریں گے تو ہمارا رویہ ہوتا کل سے پرسوں سے ایک ہفتے کے بعد عمل کریں گے یہ ہماری سوچ ہوتی ہے یہ صحابہ کے نمونے اس لیے بتائے جا رہے ہیں مسلمانوں کچھ اس طرح بننے کی کوشش کرو نبی سے محبت اگر ہے تو اس طرح کرنے کی کوشش کرو شراب اگر حرام ہے تو شراب کی بوٹل تک ہاتھ نہ لگاؤ لیکن اللہ کے قسم افسوس کی بات ہے آج شراب کے ٹھیکوں پہ جا کے دیکھ لیجئے وہاں کے بیپاریوں سے آپ سروے کر لیجئے وہ خود بیان دیتے ہیں کہ ہماری دکانیں ستر فیصد چلتی ہیں تو مسلمانوں سے چلتی ہیں یہ مسلمان تھلے قسم کے یہ کچھ بھی کر لیں بیوی کے زیور بیچ ڈالیں گاڑیاں بیچ ڈالیں بچوں کی تعلیم کا پیسہ نہیں گھر کے خرچوں کا پیسہ نہیں لیکن شراب ان کو شام کو چاہیے اوہ مسلمان تجھے کیا ہو گیا تیرے اندر کیا نبی کی محبت کا تھوڑا سا بھی جذوہ نہیں کیا نبی کی محبت نبی کے ایمان کی تھوڑی سی بروشنی نہیں صحابہ کے ان مجموع کو دیکھ لے صحابہ کے ان گروہوں کو دیکھ لے کہ شراب مو سے ہٹا دیا گلیوں میں فیک دیا یہ نہیں کہ چلو آج شام تک تو پیلو کون چان پائے گا ابھی ایک گھوڑ جو مو میں اس کو تو اندر جانے دو یہ بھی صحابہ نے گوارہ نہ کیا کان میں آواز آئی اللہ ان الخمر قد حرمت حرام تو حرام مو سے ہٹاو گھر سے ہٹاو آج یہ جذبہ کس کو ہے آج یہ ایمانی جذبہ کس کے اندر پایا جا رہا ہے نہیں ہمارے اندر پایا جا رہا ہے ایک اور مثالیں آپ کو دے دیں سنے نبی دعوت کتاب اس صلات حدیث نمبر چھے سو پچھے آس اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے نبی علیہ السلام نماز میں اپنا جوتہ پہنے ہوئے تھے اور آپ مسلح پہ کھڑو کہ نماز پڑھانے لگے بخاری سنے نبی دعوت کے الفاظ ہیں بین مکان رسول اللہ یسلی یارے نبی نماز پڑھا رہے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے نبی نے جوتہ پہنا ہوا صحابی بھی جوتہ پہنے ہوئے ہیں نماز کے دوران اللہ کے نبی نے اپنے جوتے کو نکالا نکال کے آپ اللہ کے نبی اپنے بائی طرف لیفٹ سائیڈ میں اپنے جوتوں کو رکھ دے رہے ہیں پیچھے جو مقتدی جو صحابہ ہیں وہ بھی اپنا جوتہ نکال کے باہر رکھ دے رہے ہیں پیارے نبی نے جب نماز ختم کر دی سلام ہو گیا سلام پھرنے کے بعد نبی نے دیکھا کہ صحابہ بھی جوتہ نکال لیں فرمائے اللہ کے نبی نے مَا حَمَلَكُمْ عَلَىٰ الْقَائِنِ عَالِكُمْ تم لوگوں کو تمہارے جوتوں کو نکارنے کے لیے نکالنے کے لیے کس چیز نے اوبارا آکر تم نے یہ کام کیوں کیا کہنے لگے صحابہ اوہ اللہ کے نبی ہم تو آپ کے نقشے قدم پہ چلنے والے ہیں ہم تو آپ کے ایک ایک اشارے پہ جان دینے والے ہیں رائنہ کا اَلْقَيْتَ نِعَالَكْ فَأَلْقَيْنَ نِعَالَنَا اے اللہ کے نبی ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ آپ جوتہ نکال رہے ہو تو میں نے اور ہم نے سب لوگوں نے آپ کو دیکھ کے اپنے اپنے جوتے نکال دئے اب ہمیں پوچھنے کی گنجائش نہیں کہ میں ابھی نماز پوچھ لوں گا ان کی نبی نے کیوں نکالا ہے اتنی بھی گنجائش نہیں اتنا بھی دیر نہیں کیا صحابہ نے نبی کی اتباع کرنے میں نبی کی پیروی کرنے میں صحابہ نے نماز میں دیکھا نماز میں ہی جوتے نکال دالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ میرے پیارے ساتھیوں میرے جوتے میں کچھ گندگی کچھ تکلیف دے چیز لگ گئی تھی جبرائین نے مجھے بتایا کہ اے محمد الرسول اللہ آپ نماز میں ہو آپ کے جوتے میں اس طرح کیلی چیز لگی ہے تو میں نے اس لئے نکال دیا تھا آپ نے فرمایا جب تم مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے آؤ اور تمہارے پیر میں جوتے ہوں تو اپنے جوتوں کو دیکھ لیا کرو اگر اس میں کچھ گندگی نہ لگی ہو صاحب سترا ہو تو اسی میں نماز پڑھ لو لیکن اگر اس میں گندگی لگنے کا خدشہ ہو اور شک شبہ ہو تو اپنے جوتے کو نکال کر نماز پڑھا کرو مسئلہ ایک یہ معلوم ہوا کہ جوتے میں بھی نماز ہو جائے گی وشرت کی وہ پاک ہو گندگی سے پاک ہو یہ صحابہ کا عمل یہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ آج کے وعد سے جوتے میں نماز نہ پڑھنا میرے نبی نے یہ کہا دیکھ لینا گندگی نہ لگی ہو میرے بھائیو استمباد میرا یہ ہے کہ صحابہ نے آنکھ سے دیکھا میرے نبی جوتا نکال رہے ہیں صحابہ نے یہ نگنجائش کی کہ رہنے دو دو منٹ کی بعد نماز ختم ہو جائے گی پوچھ لیں گے فوراں نکالا یہ جذبہ اتباع ہونی چاہیے یہ ہمارے دلوں کے اندر جوش ہونا چاہیے یہی ایمان کا تقاضہ ہے یہی ایمان ہم سے مطالبہ کر رہا ہے ہم سنتے تو ہیں بہت زیادہ عمل نہیں کرتے ہیں وہ عمر فاروق کو جانتے ہوں گے حضرت عمر کی ہستی سے کون واقف نہیں ہے وہ عمر جو اتنے پیارے صحابی ہیں نبی علیہ السلام کہتے ہیں لوکا نبادی نبیین لکا نا عمر اگر میرے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو یہ محمد رسول اللہ کے بعد یہ عمر نبی بن کے آتا آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھیں مسلم شریف کتاب الحج کو اٹھا کر دیکھیں ایک ہزار پانچ سو ستاون نمبر کی روایت ہے حضرت علی خان کعبہ پہنچتے ہیں حج یا عمرے کے غرض سے تواف کرتے ہیں حجرِ اسوط کے سامنے آ جاتے ہیں اور چومتے ہیں چومنے کے بعد حضرت عمر وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں اے پتھر پتھر سے وہ سن نہیں رہا ہے لیکن حضرت عمر اپنے جذبات کے اظہار کر رہے ہیں صحابہ نے سنا حضرت عمر نے کہا اے پتھر ہمیں پتا ہے انکہ لا تذر و لا تنفا ہمیں معلوم ہے تجھے نفع نقصان پہنچانے کی کوئی طاقت نہیں ہے اللہ کے قسم اگر ہم اپنے نبی کو نہ دیکھے ہوتے تجھے بوسا لیتے ہوئے تجھے چومتے ہوئے اگر ہم نے اپنے پیغمبر کو نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے ہاتھ نہ لگاتا میں تمہیں اپنے مبارک ہونٹوں سے نہ چومتا لیکن ہم نے اپنے نبی کو دیکھا کہ میرا نبی جب تباہف کرتا ہے تو اس کالے پتھر کو چومتا ہے ہم اس لیے نہیں چومتے کہ تو کوئی اور ہستی ہے اس لیے نہیں چومتے کہ تو کچھ اور چیز ہے ہم اس لیے چومتے کہ میرے نبی نے تجھے چوما ہے میں اپنے نبی کو چومتا ہوا دیکھاؤں اس لئے تجھے چوم رہا ہوں اس میں حضرت عمر نے رہتی دنیا کے لوگوں کو یہ جواب بھی دے دیا جو آج لوگ انتظار کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں کہ مسلمان بھی تو پتھروں کی پوجہ کرتے ہیں انہیں یہ عمر کا جواب دے دیا جائے کہ وہ لوگوں ہم پتھروں کو پوجھتے نہیں ہیں ہم پتھروں کی اوپر ہم ان سے عقیدت نہیں رکھتے نفع و نقصان کی امید نہیں رکھتے وہ ہمارے پیارے ساتھ صحابی حضرت عمر نے بتا دیا انکا لا تذر و لا تنفع تو نفع نقصان کا مالک نہیں ہم چومتے اس لئے ہیں کیونکہ تو میرے نبی کی ہونٹوں سے چوما گیا ہے چومتے اس لئے ہیں کہ میرے نبی نے تجھے بوسا دیا چھوتے اس لئے ہیں کہ میرے نبی نے تجھے چھوا ہے اسی حج کے دوران کی بات ہے ایک ہزار چھے سو پانچ نمبر کی حدیث اٹھاؤ حضرت عمر ہی ہیں حج کے دوران تواف کے دوران ایک چال ہوتی ہے جس کو دلکی چال کہا جاتا ہے عربی میں جس کو رمل بولتے ہیں جو لوگ حج کیا ہوں گے عمرہ کیا ہوں گے وہ اس کیفیت سے واقف ہوتے ہیں وہاں جب تواف کے دوران ایک عجیب طرح کی چال ہوتی ہے جس میں تھوڑا سا ایسا لگتا آدمی دوڑ رہا ہے تھوڑا انرجی دکھائی دیتی ہے یہ کب ہوا تھا جب مسلمانوں نے مکہ کو فتح نہیں کیا تھا مشرکوں کا قبضہ تھا اس وقت جب مسلمان تواف کرنے کے لئے جاتے تھے تو مسلمانوں کے نبی علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم تواف کرنا تھوڑا دلکی چال چلنا تاکہ لوگ تمہاری انرجی کو دیکھیں در جائیں کہ یہ بڑے طاقتور ہیں اور ان کی طاقت سے تمہاری طاقت سے مروب ہو کر تمہاری اوپر حملہ نہ کریں اس لئے تم ایسا کرنا صحابی ایسا کرتے تھے لیکن جب جنگ فتح ہو گئی مکہ مسلمانوں کے انڈر میں آ گیا محمد الرسول اللہ کا جھنڈہ وہاں پر گڑ گیا پھر اس کے بعد تو اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ اس کے پیچھے ایک ریزن تھا اس ریزن کے باوجود جب حضرت عمر تواف کر رہے ہیں پھر وہیں پر کھڑے ہو کر کہنے لگے مالی والرمل مجھے اس کام سے ہمارا کیا واسطہ ہے ارے رمل ہم کیوں کرتے ہم نے تو اس لئے کیا تھا کیونکہ ہمیں ان کو دکھانا تھا کہ ہم لوگ طاقتور ہیں ہمیں ان لوگوں کو دکھانا تھا جنگ کی قیفیت تھی حالات جلالائی کے تھے اس لئے ہمیں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا تھا اس لئے ہم نے کیا تھا لیکن آج تو معاملات صحیح ہو گئے آج تو مکہ ہمارے آتوں میں ہے آج تو مکہ کی گلیوں میں رہنے والا ایک ایک بندہ مسلمان ہے ایک ایک بندہ اللہ کے کلمے کو پڑھنے والا ہے ہمیں اس کی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ انسان کی عقل کہتی ہے لیکن عمر کا جواب سنو عمر کہتے ہیں اے دنیا کے لوگوں میں یہ کام چھوڑ دیتا لیکن شئیعن یسنوہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلا ترکوہو میرے نبی نے اپنی زندگی میں کوئی کام کیا ہو تھوڑی دیر کے لیے ہی سہی کسی مقصد کے ہی تحت سہی لیکن اگر ہمیں اس سے بعد میں منع نہیں کیا گیا ہے تو ہم ان کے جانے کے بعد زندگی بر کرتے رہیں گے چاہے بھیجے میں بات آئے یا نہ آئے ریزن ختم ہے لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں حضرت عمر کہہ رہے ہیں کوئی کام میرے نبی نے کیا ہو اور عمر چھوڑ دے یہ ہو نہیں سکتا یہ ہے اتوا یہ ہے نبی کی حدیثوں کی پیروی اس پہ ہم کو اترنا چاہیے اس دائرے میں ہمیں آنا چاہیے اب ایک سوال میں بول رہا ایک سوال میں کر رہا اور بڑا پیارا سوال ہے آخر قرآن اور حدیث کو کیوں ماننا چاہیے کچھ اور کیوں نہ ہم مان لیں کیوں اس جھن جھن میں پڑھیں کہ لاؤ قرآن کیا کہتا ہے حدیث کیا کہتی ہے ایک سوال ہے کیوں اس کی اتباہ ضروری ہے میں آپ کو پانچ پوائنٹ بتا لوں شاید آپ کو جواد سمجھ میں آجائے میرے خیال سے اگر آپ پوائنٹ نوٹ کر لیں تو آپ ایک بہترین ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ان پانچ پوائنٹس کی بنیاد پر قرآن اور حدیث کو ماننا اس لئے ضروری ہے پوائنٹ نمبر ایک اس لئے کہ اللہ تعالی نے ہمیں جو آسمان سے چیزیں اتری ہیں اسی کی اتباہ کرنے کا حکم دیا ہے دلیل سورہ عراف اید نمبر سات اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتبعوا ما انزل ایلیکم من ربکم وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ اَوْلِيَا قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُوا اے قرآن کے پڑھنے والوں اے مسلمانوں تم اس کی اتباہ کرنا جو تمہارے اوپر آسمان سے اتارا گیا ہے اس کی اتباہ نہ کرنا اس کی پیروی نہ کرنا جو اس کے علاوہ ہے جو آسمان سے نہ اترا ہو اس کی تمہیں اتباہ نہیں کرنی ہے وہ دین نہیں ہو سکتا گویا کہ قرآن کی آیت ہمیں ساب ساب ایک فارمولہ دے رہی ہے کہ دین تو وہی ہوگا جو آسمان سے اترا ہوگا جو زمین پر دین بنایا گیا جو مٹ بائی ہمین بنایا گیا وہ دین دین نہیں مَا اُنزِلَا اِلَيْكُمْ جو اتارا گیا ہے اتارا گیا ہے وہی دین ہے جو زمین پر بنایا گیا ہے وہ دین نہیں ہو سکتا قرآن کی حدیث کی اتباع اس لئے ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں آسمان سے اتاری گئی ہیں قرآن کے بارے میں سب جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ یہ نبی علیہ السلام پر اتارا گیا لیکن آپ کے علم کی بات بتاؤں اللہ کے نبی پر حدیث بھی اتاری گئی ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے اور یہ میری بات نہیں ہے مجھے اگر جھٹلا ہوگے تو کوئی بڑی بات نہیں قرآن جھٹلا ہوگے بہت بڑی بات ہو جائے گی قرآن پاک سور نجم اٹھاؤ اللہ رب العالمین نے کیا کہہ دیا وَالنجمِ اِدَا حَوَا مَا ظَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَا وَمَا يَا اُنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِوِيُحَا میرے نبی کی زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیز ہوتی ہے پتا چلا کہ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی کتاب ہے اور اللہ کے نبی پر جو حدیث اتری ہے جو اللہ کے نبی کی صحیح حدیث ہیں وہ بھی اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے تو کتاب و سنت کو ماننا اور اس کی پیروی کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ وہ آسمان سے اتارا گیا ہے اور اس کی اتباع کرنے کے لیے اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے یہ پہلا پوائنٹ دوسرا پوائنٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ دونوں چیزیں معصوم ہیں اس میں غلطی کا چانس ہی نہیں ہے میں اگر کوئی بات بولو دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا علم بات بولے قرآن و حدیث کی بات وہ نہ کر رہا ہو اپنی اجتہات کی بات کر رہا ہو وہ صحیح بھی ہو سکتا غلط بھی ہو سکتا ہے غلطی کی گنجائش ضرور اس کی زندگی میں ہے لیکن قرآن اور نبی کی صحیح حدیث یہی دنیا کی وہ چیزیں ہیں جس میں غلطی کی گنجائش نہیں ہے جس کو معصوم ہم کہتے ہیں یہ وہ تعلیمات ہیں جو غلطیوں سے پاک ہیں جو غلطیوں سے پاک ہوں میرے بھائیوں وہی تو معمل کرنے کے لائق ہیں وہی تو اتباع کے قابل ہیں اگر یہ بات بھی میں اپنی مرضی سے کہوں شاید آپ نہ مانیں لیکن میں اگر قرآن کے حوالے سے بات کروں تو آپ کو ماننا پڑے گا اٹھاؤ قرآن پاک سورہ حامبیم سجدہ آیت نمبر 41-42 اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ جو کتاب قرآن کریم ہے وَإِنَّهُ لَكِتَابُنْ عَزِيزِ یہ بڑی پاورفل کتاب ہے بڑی مضبوط کتاب ہے اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِمْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ یہ قرآن پاک ایسی کتاب ہے جس میں باطل کسی طرف سے بھوس نہیں سکتا ہے اس میں غلطی جائی نہیں سکتی ہے یہ صحیح اور پیور پوری تعلیمات ہیں اس لیے کیونکہ اللہ تعالی نے حکمت والے رب نے اس کو اتارا ہے تو یہ قرآن کی سیکورٹی ہو گئی آپ سوچ رہے ہوگے مولوی صاحب حدیث قرآن تو ہے حدیث کی بات بتاؤ حدیث کی بات یہ ہے کہ سنن ابی دعوت کتاب العلم تین ہزار چار سو شیالیس نمبر کی روایت اٹھائیے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ایک پیارے صحابی ہیں وہ نبی علیہ السلام سے جو بھی سنتے تھے اللہ کے نبی جو بولتے فوراں لکھ لیتے فوراں لکھنے لگتے کچھ لوگوں نے دیکھا یہ بڑا لکھاڑی بن رہا ہے قریش کے لوگ کہنے لگے اوہ عبداللہ اتکتب کل شیئن بن رسول اللہ نبی کی ہر بات کو تم لکھتے ہو کہاں کیا تمہیں پتا نہیں کہ نبی انسان ہے کہاں معلوم ہے کہاں یہ بھی معلوم ہوگا کہ نبی کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں تو خوشی والی بات اور نارمل انداز والی بات لکھتے ہو کوئی اعتراض نہیں ہمیں اعتراض یہ ہے کہ غصے والی بات اگر تم نے جو لکھی ہو سکتا ہے وہ غلط ہو انسانی فطرت کے حساب سے عبداللہ ابن عمری ابن الاز کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا لوگوں نے جب مجھے منع کیا تو میں نے لکھنا بند کر دیا لیکن میرے دل میں کھٹک تھی میرے دل میں یہ سوال تھا کہ میں نبی کی بات جو لکھ رہا ہوں غلط تو نہیں ہو سکتی جا کے اللہ کے نبی کے پاس سوال کرنے لگے اوہ اللہ کے نبی آپ جانتے ہیں میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا اے اللہ کے نبی لیکن مجھے کچھ لوگوں نے منع کر دیا اور ایسی ایسی بات کہی ہے کہ محمد الرسول اللہ کی تم ہر بات کو لکھتے ہو وہ تو انسان ہیں کبھی غصے میں بولتے ہیں کبھی خوشی میں بولتے ہیں نارمل میں بولتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر سن لو والذی نفسی بیدیہی قسم الزاد کے جس کے ہاتھ میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے قسم الزاد کی جس نے مجھے رسول بنا کر بیجائے اکتب لکھا کرو لکھنا بند نہ کرو فواللہی ما یخرجو من فی یا اللہ حقا میری زبان سے حق کے علاوہ باطل کبھی نہ نکلا ہے نہ نکلے گا میں چاہے جس کنڈیشن میں بولو وہ تو بات سچ ہی ہوتی ہے محمد الرسول اللہ ہم اور آپ کی طرح نارمل انسان نہیں تھے کہ غصے میں آئے تو حق کو باطل بول جائیں اور باطل کو حق کہہ جائیں میرے نبی کہتے ہیں قسم رب العالمین کی میری زبان سے سوائے حق کے باطل کبھی نکلا ہی نہیں ہے نہ نکل سکتا ہے اس لئے تم آج سے پھر سے لکھنا شروع کر دو میرے بھائیو یہ حدیث پاک اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کیوں معصوم ہیں قرآن کی تعلیمات پاک ہیں اسی طرح سے میرے نبی کی حدیثیں جو وہی ہیں اللہ کی طرف سے نازل کردائیں وہ بھی غلطیوں سے پاک ہیں وہ بھی غلطیوں سے پاک ہیں اس لئے ہمیں قرآن و حدیث کو ماننا چاہیے کیونکہ یہ معصوم ہیں اس کے علاوہ کسی کی تعلیم معصوم نہیں ہے اس کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی ہستے اٹھا لیجئے نہیں معصوم ہے غلطی ہوئی ہے اسے آپ پرانی ہسٹری اٹھائیے یا آگے دیکھئے گا اس سے غلطی ہوئی ہے چاہے تھوڑی ہی ہوئی ہے ہم تو صحابہ کو بھی معصوم نہیں مانتے کیوں ان سے غلطی ہوئی نہیں سکتی یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہسٹری بتلاتی ہے ان سے بھی اجتہادی غلطیاں ہوئی ہیں نبی معصوم تھے اللہ کا قرآن معصوم ہے اس لئے اسی اگر آپ چاہتے ہو کہ قیامت تک پیور اسلام پہ چلے تو اس معصوم چیز پہ عمل کرنا پڑے گا غیر معصوم پر نہیں تیسرا نکتہ تیسری پوائنٹ ہم کتاب و سنت کو کیوں مانیں اس لئے مانیں کہ میرے نبی نے ہم کو جاتے جاتے یہی دیا تھا جو نبی نے دیا تھا ہم اسی کو لے کے چلیں گے نبی نے کہا تھا کہ میرا دین جو ہے کل نہیں بجھے گا دنیا والے چاہیں گے دنیا چاہے گی کہ اسلام کی اس چراغ کو بجھا دیا جائے رب اپنے اس چراغ کو جلائے گا اور قیامت تک جلے گا اس کے سچی تعلیمات کو مالنے والے قیامت تک رہیں گے وہ مٹنے والا نہیں ہے تو پیور دین قیامت تک چلے گا اس لئے اللہ کے نبی حجت الودا میں کھڑے ہوئے مکہ کی اس آبادی میں حج کے بعد آپ نے جو خطبہ دیا اسلام کا جو پورا خلاصہ آپ نے پیش کیا وہاں پر آپ نے ایک بات اور بھی کہی موتا کی روایت میں نے آپ کے سامنے رکھی کتاب الجامع دوازار چھ سو اٹھارہ نمبر کی مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت ہے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں اور عقیدے کی کتابوں میں بھی یہ حدیث آپ کو ملے گی فرمایا اللہ کے نبی نے صحابہ کے جمع غفیر سے صحابہ کی مجمع سے فرمایا ترکتو فیکم امرین میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ما تمسک تم بھی ما جب تک ان دونوں کو پکڑ کے رکھو گے لن تزلو ابدا ہر کس تم گمراہ نہیں ہو سکتے ہو ایک چیز اللہ کی کتاب ہے دوسری چیز اس اللہ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ کی سنت ہے تو نبی نے ہم کو یہ دونوں چیزیں دی ہیں یہی نبی کی مراس ہے اس لئے ہم کو انہی دونوں چیزوں کو ماننا چاہیے اگر کوئی تیسری چیز ہوتی تو نبی ضرور ہم کو دیکھے جاتے ہیں ہاں وہ زمانے میں ایک عالم آئے گا اس کی مان لینا وہ زمانے میں ابن تیمی آئے گا ابن قیم آئے گا اس کی مان لینا نہیں جس کی بھی ہم مانیں گے اس کی مانیں گے جو انہی دونوں کے دائرے میں بات کرے گا جو ان سے باہر نکلا ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے ہم اس کو عالم ماننے کو تیار نہیں ہم اس کی بات کو دیوار پر مارتے ہیں لیکن اگر بچہ بھی کہے قرآن یہ کہتا ہے بچہ بھی کہے حدیث یہ کہتی ہے ہم اس کی بات کو سارے تسلیم خم کرتے ہیں اور اس کو تسلیم کرتے ہیں مانتے ہیں چاہتا پوائنٹ ہم اس کو کیوں مانیں ہم اس کو اس لیے مانیں کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہیں قرآن اور حدیث ساری مسائل کا حل موجود ہے اور یہ بات بھی قرآن پروف کرتا ہے سورہ نحل آیت نمبر چوالیس میں اللہ نے فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اے نبی ہم نے آپ کو قرآن دیا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی شرح کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو اسے بیان کر دیں شاید لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں شاید لوگوں کو باتیں سمجھ میں آئے قرآن پاک کو اللہ رب العالمین فرماتا ہے اے نبی آپ اس کو بیان کریں اس کی تفسیر آپ کریں گے آپ اس کی تشریح کریں گے جو قرآن کی تفسیر میرے نبی نے کیے میرے بھائیوں وہی تو حدیث پاک ہے اس لئے ہم قرآن و حدیث کو مانیں کیونکہ قرآن میں ساری چیزیں بیان کر دی گئی ہیں سورہ سورہ انحل کی اسی میں اللہ تعالی آیت نمبر نمازی پہ چل کے فرماتا ہے وَنَزَّ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْهِ ہم نے آپ کو ایک ایسی کتاب دی ہے جس میں تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْهِ ہر چیز کا بیان ہے ہر چیز کی بارے میں بتایا گیا ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا کہ کتاب اللہ حدیث پاک کو بھی کہا جاتا ہے اگر اس معنی میں لے تو بھی یہاں مراد ہو رہا ہے کہ قرآن و حدیث میں ساری چیزیں بیان کی گئی ہیں اور اگر اس معنی میں نہ بھی لے تو اس معنی میں ہم کو ماننا پڑے گا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اس کلام کی شرح اور اس کی تفسیر اس کی ایکسپلینیشن اس کی ویاکھیا میرے نبی علیہ السلام نے کیا ہے جس کو ہم حدیث پاک کہتے ہیں جب تک ان دونوں کو نئی ملاوگے آپ کی شریعت ادھوری رہے گی ایک دو مثال میں دیتا ہوں قرآن اور حدیث کے کنیکشن جو آپس میں ہے شیخ نے بھی ایک حدیث پڑھی لَنْ يَتَفْرَّقَ حَتَّى يَرِدَىٰ عَلَى الْحَوْضِ کی حوزِ قَوْسَر تک ان دونوں کا ساتھ رہے گا یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے ساتھ ہے اب کنیکشن متا رہا ہوں آپ قرآن پاک میں پڑھو گے اقیم السلاح نماز قائم کرو حدیث پاک میں میں بھی میرے نبی فرماتے ہیں نمازیں قائم کرو دونوں باتیں سیم ہیں قرآن بھی کہتا ہے نماز فرض ہے حدیث بھی کہتی ہے نماز فرض ہے ایک کنیکشن یہ ہوا کہ جو قرآن میں ہے وہی حدیث میں بتائی جا رہی ہے دوسرا کنیکشن یہ ہے کہ قرآن کہتا اقیم السلاح نماز قائم کرو لیکن قرآن یہ نہیں کہتا کہ کیسے نماز پڑھو قرآن یہ نہیں بتاتا کہ تمہیں رفول دین کرنا کی نہیں کرنا ہے تمہیں یہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ سور فاتحہ پڑھنی کی نہیں پڑھنی ہے قرآن نمیاز کے بارے میں نہیں بتا رہا ہے قرآن صرف اتنا بتا رہا ہے کہ نماز تمہیں پڑھنا ہے اس قرآن کی آیت کی تشریح نماز پڑھنے کی پوری قیفیت پورا طریقہ میرے نبی بتلا رہے ہیں یہ قرآن و حدیث کا کنیکشن ہے کہ ایک چیز میں گرامر ہے تو دوسری چیز میں ایکسپریمنٹ ہے ایک چیز میں اصول ہے تو دوسری چیز میں اس کا پریکٹس ہے نبی کی زندگی اسی لئے ہمارے لئے پورا آئیڈیال اور نمونہ بنا دیا گیا ہے اور قرآن اور حدیث کا آپس میں ایک تیسرا کنیکشن یہ ہے کہ قرآن پاک میں کہیں بھی یہ نہیں کہا گیا کہ سگی ایک عورت اور اس کی سگی پھوپی اور خالہ سے آپ شادی کر لو قرآن میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ دو شادی اگر کرو تو آپ کی ایک بی بی ہو اور اسی کی سگی خالہ اور اس کی سگی پھوپی سے آپ شادی نہیں کر سکتے ہو یہ قرآن میں نہیں بتایا گیا لیکن نبی کی حدیث میں بتایا گیا ہے اور یہ اللہ کی نبی کی صحیح حدیث سے ثابت ہے پتا چلا کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو قرآن میں نہیں بتائی گئیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے شریعت میں موجود ہیں اور دونوں میں شریعت کے حساب سے قانون کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے اس لئے کہ دونوں ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی چیزیں ہیں دونوں اللہ کی وحی ہیں یہ کاریکشن قرآن پاک کا اس لئے ہم کو قرآن کو اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیثوں کو ماننا چاہیے اس لئے آج ہم میں آپ میں آپ میں آپ کے بھائی میں پڑوس میں گاؤں میں شہر میں بے شمار دین کے نام پہ اختلاف ہیں حل موجود ہے کرے کون مانے کون اپنی انہ کو جھکائے کون ایگو پہ حرف آنے کون دے اس بات کے اگر مسئلہ ہو لو جائے سارے مسائل حل ہے میرے بھائی سورہ نساء پڑھ لو کبھی کبھا قرآن پاک کی آیت ہے سورہ آسین روز پڑھ رہے ہیں چھپیس سورہ روز پڑھ رہے ہیں لیکن سورہ نساء نہیں پڑھی ہوگی کیا پیاری پیاری بات ہے اس میں بتائی گئی سورہ نساء آیت نمبر اُن سے اٹھاؤ اللہ رب العالمین فرماتا اے مسلمانوں دین کے معاملے میں جب کبھی تم جھگڑنے لگنا جب تمہارے اندر اختلاف ہو جائے کوئی کہے یہ صحیح ہے دوسرا کہہ رہا یہ صحیح ہے تمہیں لڑنے کی ضرورت نہیں تمہارا نبی ایک ہے تمہارے پیغمبر ایک ہے تمہارا رب ایک ہے تمہارا خان کعبہ ایک ہے تمہاری کتاب ایک ہے قرآن پاک ایک ہے ساری چیزیں ایک تمہارا قبلہ ایک تمہاری ساری چیزیں ایک بنائی گئی ہیں لیکن تم لڑ کیوں رہے ہو فَإِن تَنَازَا تُمْ فِي شَئِن جب تمہیں اختلاف ہو جائے جب آپس میں لڑ جاؤ اللہ فرماتا ہے فَرُدُّوهُ الٰلَّهِ وَالرَّسُولُ تو پلٹو قرآن کی طرف پلٹو نبی کی صحیح حدیث کی طرف دونوں میں جبا کر واپس آگے اور اسی کو جج بنا کر اپنے فیصلے لے لینا تمہیں صحیح مسئلہ معلوم ہو جائے گا جھگڑا تمہارا ختم ہو جائے گا اللہ نے شرط لگا دی یہ کام ہر آدمی نہیں کرے گا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان اختلاف ہو گیا کہ چلو اختلاف ہو گیا میں کچھ اور کہہ رہا ہوں آپ کچھ اور کہہ رہے ہو مولانا ہماری اور آپ کی بات تو فس گئی اب ہم اور آپ کو دشمنی تو کرنا نہیں ہے دنیا حالات ہم کو مل کے رہنا ہے تو کیا کیا جائے آؤ قرآن کی اسی روشنی میں اپنے مسئلے کا حل نکالے کیسے حل نکالے آؤ بیٹھو قرآن کو کھولو حدیثوں کو کھولو بڑے کبار علماء کو دیکھو قرآن کیا کہتا ہے اس مسئلے میں حدیث کیا کہتی ہے جو ہو اس کو ہم مان لیں ہم غلط ہیں تو ہم مان لیں آپ غلط ہیں تو آپ اپنی بات واپس کو لے کر مان لیں اللہ فرماتا ہے یہ وہی کام کرے گا جس کو آخرت کے دن پر ایمان ہوگا جس کا یقیدہ ہوگا مر کر حساب بھی دینا ہے انکنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر جس کو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان ہوگا وہی یہ کام کرے گا یہ اختلاف کا حل ہے قرآن پاک اور حدیث نبویہ کو سمجھنا ہو صحابہ کی زندگی ہمارے لئے موجود ہے صحابہ نے کیسے نماز پڑھی صحابہ نے کیسے عمل کیا صحابہ نے قرآن کیسے سمجھا صحابہ نے نبی کی حدیث کو کیسے سمجھا آؤ اسی طرح سمجھ لو جھگڑے ختم ہو جائیں گے قرآن پاک سور نساء کی آیت نمبر 115 پڑھ لو اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَدِمَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى جو نبی کی مخالفت کرے گا حق کو واضح ہو جانے کے بعد وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُمِنِينَ اور مسلمانوں کے راستے کو صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگے گا اللہ رب العالمین فرماتا ہے جو اس غلط راستے کو اختیار کرے گا صحابہ کے راستے پر نہیں چلے گا قرآن و سنت کی راستے پر نہیں چلے گا نبی کے راستے پر نہیں چلے گا اللہ فرماتا نُوَلِّهِ مَا تَبَلَّا میں اس کو اسی راستے پر چلا دوں گا وَنُسْ لِهِ جَهَنَّم اور ہم اس کو چلاتے چلاتے جہنم تگلے کر چلا جاؤں گا جو قرآن پر نہیں جو نبی کے فرمان پر نہیں جو صحابہ کی انداز پر نہیں ہوگا اس کو جہنم میں لے کے چلا جاؤں گا یہ کون کہہ رہا اللہ کہہ رہا اس لئے صحابہ کے منحج پر چلے اور صحابہ تو ہمارے لئے نمونہ ہے اگر آپ کو ایزوکیشن دیکھنا ہو کہ ہمارے لئے کون سی ایزوکیشن اسلام کے حساب سے دین کے لئے اچھی ہے تو آپ کو قرآن و حدیث ملے گی لیکن اگر آپ کو اسی تعلیم اسی دین کے ایزوکیشن کی پریکٹیکل چاہیے تو صحابہ کی زندگی آپ کے سامنے ہے اور وہ بھی قرآن پاک کی آیت کے روشنی میں میں اگر کہوں کہ ابو حریرہ کو دیکھ کے کام کر لو عمر کو دیکھ کے کر لو ابو بکر کو دیکھ کے کر لو انہوں نے جیسے زندگی گزاری ایسے گزارو جیسے قرآن سمجھا ایسے سمجھو جیسے حدیث کو سمجھاؤ ایسے سمجھو تو آپ کو ہوگے کیوں مان لے ہم کہیں گے اس لئے مان لے کیونکہ قرآن پاک سور بقرآیت نمبر اکسو پچاسی میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اگر مسلمان لوگ اگر یہ دنیا کے لوگ وہ ایسے ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے تھے تب ان کو ہدایت ملے گی صحابہ کی زندگی کو ہمارے لئے آئیڈیل بنایا گیا ہے صحابہ کی زندگی کو ہمارے لئے نمونہ بنایا گیا پریکٹیکل زندگی ان کی ہے ان کو بھی سیکھنا ہوگا ان کو بھی جاننا ہوگا اب آئیے اخیر میں میں دو تین بات بتا کر اپنی بات ختم کروں وہ بات یہ ہے کہ جو بندہ اللہ اس کے رسول کی پیروی نہیں کرنا چاہتا اپنے مند کی زندگی اسلامی زندگی گزرنا چاہتا ہے خود کو مسلمان بھی کہہ رہا ہے لیکن کر رہا ہے وہی جو اس کا دل کہہ رہا ہے اس آدمی کی سزا کیا ہے سورہ نور آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کہا ہے جو نبی کی بات کو نہیں مانتے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ عَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ اللہ فرما رہا ہے ایسے لوگ جو نبی کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں جو اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان کے اوپر کوئی فتنہ نہ آ جائے ان کے اوپر کوئی اللہ کا عذاب نہ آ جائے ڈرنا چاہیے جو رسول اللہ کی مخالفت کرتے ہیں ایک نمونہ میں آپ کو دے دوں صحیح مسلم کتاب اللہ شربہ اٹھاؤ دو ہزار اکیس نمبر کی روایے یاد رکھ لینا نمبر دو ہزار اکیس سن بھی چل رہا ہے نمبر بھی دو ہزار اکیس کا ایک آدمی ہے نبی پاک کے پاس آکے کھانا کھا رہا ہے مغرور قسم کا تھا ایگو سے بھرا ہوا ہے کھمنڈی ہے کسی کی بات تو ماننے کو تیار نہیں اس کا دل گوارہ نہیں کرتا کہ کوئی مجھے آرڈر کرے کوئی مجھے سمجھائے ایسے قسم کے لوگ ہوتے ہیں اللہ کی نبی کے باجیوں میں بیٹھ کے کھانا کھا رب بائیں شیطان بائیں ہاں سے کھانا کھانا پیارے نبی کی نگاہ پڑی میرے نبی برائی کو دیکھتے فوراں ٹوک دیتے تھے فرمایا کل بھی امین اپنے داہینے ہاتھ سے کھاؤ کہا کہ اپنے داہینے ہاتھ سے کھاؤ بائیں سے نہ کھاؤ شیطان بائیں سے کھاتا ہے اس آدمی کو چاہیے تاکہ نبی کی بات مان لیتا اور داہینے سے کھا لیتا لیکن اس کا ایگو سامنے آ گیا اس کی انعنیت اس کا گھمن سامنے آ گیا اور کہنے لگا لست تھا تو میں ایسا نہیں کر سکتا مجھ سے نہیں ہو پائے گا آج بھی جواب ملتا ہے کوئی حدیث سامنے آتی ہے کہ تو مجھ سے نہیں ہو پائے گا اس نے جواب دیا لست تھا تو میں ایسا نہیں کر سکتا علماء لکھتے ہیں اس لئے کہا تھا کیونکہ وہ گھمنڈی تھا وہ نبی کو پسند نہیں کرتا تھا اس کے دل میں نفاق تھا منافق تھا پیارے نبی کا جب جواب اس نے دیا میں ایسا نہیں کر سکتا بولتے ہو بولتے رہو میں اس پر عمل نہیں کر سکتا پیارے نبی نے جواب بھی دے دیا لست تھا اللہ کرے تو ایسا نہ کر پائے میرے نبی نے بدعوہ دے دی صحابی کہتے ہیں ماں رفعہو الا فی قیاء اس کی موت آ گئی آخری دم تک وہ اپنے ہاتھ کو اپنے موت تک نہیں اٹھا پایا یہ بدعوہ نبی کی لگ گئی کس لئے کھانے کے لئے بزدائنے ہاتھ سے کہا تھا معمولی چیز ہے نا عدب ہے کھانے کے عداب نے بتایا جاتا ہے آج کتنے بڑے بڑے ہم گناہ کرتے ہیں اور کتنی نبی کی مخالفے ہم دھڑلے سے کر رہے ہیں شابان کی رات آ رہی ہے آپ دیکھو گے وہ دین کے نام پہ جلوے وہ دین کے نام پہ حلوے اور وہ دین کے نام پہ خرافات آپ کو نظر آئے گی اللہ اس امت کو سمجھتا فرمائے میرے نبی کی مخالفت کرنے والے ذرائن حدیثوں کو بھی دھوکھیں ایک بندے نے کہہ دیا میں داہینے سے نہیں کھاؤں گا نبی نے کہہ دیا تو نہ کھائے قیامت تک مرتے دم تک وہ اپنا ہاتھ موتک نہیں لے جا پایا ایک اور حدیث بخاری شریف کتاب العدب قالباً چھہ ہزار تین سو ستان بے نمبر کی یا اکیان بے نمبر کی حدیث ہے سعید ابن مسید ایک چارے سا تابعی ہیں کبارے صاحب تابعی ہیں ان کے دادا اللہ کے نبی سے ملاقات کرتے ہیں ان کا نام تھا حضم حضم مطلب ہوتا میں نے کس کی ہوتی ڈیفیکل تھا ٹرابل مشکل چیز ان کا نام تھا یہ اللہ کے نبی سے ملاقات ہوتی ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسموک what is your name تمہارا کیا نام ہے کہنے لگے میرا نام حضم ہے حضن ہے یہ ایزی کا الٹا ہے فرمائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام پسند نہیں ہے اپنا نام بدل لو بل انت سہل بلکہ تم اپنا نام سہل رکھ لو حضن نہ رکھو اس نے جواب کیا دیا سعید ابن مسید کے دادا ہیں وہ جواب کیا دیتے ہیں ما آنا متغیر ان بی اسمی سمانی ہی ابھی میرے باپ نے جو میرا نام رکھا ہے میں اسے بدلنے والا نہیں ہوں کہتے رہو جواب کیس کو دیا جارہا میرے نبی کو میرے نبی نے کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی بس اتنا کہا تھا تمہارے نام کی میننگ یہ ہے کہ بڑا غم زدہ آدمی بڑی پریشانی والا آدمی بڑا غم ایزی کا الٹا بڑی مشکل چیز اللہ کے نبی نے فرمایا نام بدل کے اپنا سہل رکھ لو ایزی نام رکھ لو آسانی نام رکھ لو کہنے لگے نہیں نہیں میں اپنا نام نہیں بدلوں گا جو میرے باپ نے رکھا میرا وہی رہے گا سعید ابن مسیح فرماتے ہیں کہ بارے تابعی ہیں یہ وہ تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ سے علم لیا کہتے ہیں اگر میرے باپ نے میرے دادا نے میرے نبی کی بات مان لی ہوتی تو آج میرے گھر میں تکلیفیں نہ ہوتی میرے گھر میں مشکلیں نہ ہوتی شاید میرے نبی کی وہ بات نہ مانی میرے دادا نے تب سے آج تک میرے گھر میں بھک مری رہتی ہے میرے گھر میں مالداری نہیں آ پاتی ہے کھانا نہیں آ پاتا فقر و فاقہ ہی چلتا رہتا ہے یہ نبی کی بددعا تھی میرے بھائیوں وہ زمانہ تھا کہ واضح ہو جا رہا تھا آج ہائیں ہم ویسی برائیوں میں اور عذاب سے دو چار ہیں مشکلیں ہمیں کھیرے ہوئے ہیں لیکن آنکھیں بند ہیں لوگ ڈاؤن گزرا مسئیبت بڑی گزری کسی کی آنکھ نہیں کھلی مسجد کھلی لوگوں کے دل نہیں کھلے مسجد بند ہوئے دل کھلے مسجد کھلی پھر دل بند ہو گیا کوئی اثر نہیں ہوا کچھ صدھار نہیں آیا ہے نبی کی حدیثوں کی مخالفت نہ کریں قرآن پاک ستور احضاب سایت نمبر چھانچ سٹھ سٹھ آنسٹھ آخری آت پیش کر رہا ہوں اللہ رب العالمین فرماتا وہ لوگ جو قرآن اور سنت کی اتباہ نہیں کرتے جو حدیث اور قرآن کے مطابق دینی زندگی اپنی نہیں گزارتے ایسے لوگ قیامت کے دن کیا کہیں گے اللہ رب العالمین فرما رہا ہے یوم تقلبو اجوہم فی نار قیامت کے دن وہ دن آئے گا جب جنت و جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا نافرمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اللہ فرماتا ہے ان کے چہروں کے بل آگ میں ڈالا جائے گا اسی میں الٹا پلتا جائے گا فرائی کیسے بنائی جاتی ہے کیسے اس میں تلتے ہیں تقلبو اللہ فرماتا تقلبو اجوہم فی نار آگ میں ان کے چہروں کے الٹا پلتا جائے گا اچھی طرح سے جلایا جائے گا وہ بیچارے جلنے والے کیا کہیں گے یقولون یا لیتنا اتان اللہ و اتان الرسول وہ کہیں گے کاش کی میں نے اللہ کی بات مانی ہوتی کاش کی میں نے رسول اللہ کی بات مانی ہوتی کاش کی میں نے اللہ کی اطاعت کی ہوتی کاش کی میں نے محمد الرسول اللہ کی اطاعت کی ہوتی قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ اتنا ہی صرف نہیں کہیں گے بلکہ کہیں گے وقالو ربنا اے اللہ رب العالمین انہا اتانا سادتنا وکبرانا اے اللہ رب العالمین غلطی ساری ہماری نہیں ہے ہمیں جن لوگوں نے دین کے معاملے میں گائیڈ کیا انہوں نے رانگ نمبر سے کام لیا انہوں نے جھول کیا ہے انہوں نے گڑھ بڑی پی کیا ہے انہوں نے دال میں کالا کیا ہے اے اللہ ہم نے تو اپنے سرداروں کی بات مانی تھی ہم نے تو اپنے بڑوں کی بات مانی تھی اے اللہ ہم نے اپنے دین کی چابی اپنے دین کی لگام تو ان کے ہاتھ میں دے رکھی تھی فَعَذَلُّونَ السَّبِيلَ اے اللہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا وہ جس راستے پہ لے کے چلے ہم چلتے رہے وہ جس راستے پہ لے کے چلے ہم چلتے رہے اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے اے اللہ جس نے ہماری دینی زندگی کو برباد کیا ہو ربنا آتیہم ذعفین من العذاب اے اللہ گناہ ہم نے کیا ہم نے تحقیق نہ کی اے اللہ آج ہم جل رہے ہیں تو ان کو بھی جلنا چاہئے اے اللہ ہم سے دگنا عذاب ان کو دینا اور ان پر اپنی لعنت برسا دینا یہ کون کہے گا جہنم میں وہ بندہ جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت دنیا میں نہیں کیا ہے وہ اپنے سرداروں اور اپنے بڑوں کو کوسے گا لیکن اللہ یہ نہیں کہے گا کہ چل تو نکل جا کیونکہ تو بری ہے نہیں میرے بھائی ذمہ داری ہے آپ نے پتا کیوں نہیں کیا کہ میں جے یہ جو بتا رہا ہے غلط خیقی صحیح ہے اس لئے میں نے شروع میں کہا کائنات کے امام محمد الرسول اللہ امام الانبیاء کے بعد کوئی بھی دنیا میں کوئی بات کہے دین کے نام پہ تو آپ کا پورا حق بنتا ہے امتی ہونے کے ناتے آپ پوچھو حضرت ریفرنس دیجئے حضرت یہ بات کہاں سے کہی گئی ہے آپ تحقیق کی دنیا میں آئیے ورنہ ضرور یہ لو شکایت جب کرتے تو اللہ کہتا ہے تم تو بچارے مجبور تھے چلو تم جہنم سے نہیں نکالے گا اللہ نہیں نکالے گا آج یہ ہم کوئی شکایت ہوتی ہے مولوی جو بتا رہے ہیں ہم چل رہے ہیں میرے بھائیو مولوی کے پیچھے اندھے بن کے نہ چلو آج ہر قوالیٹی سامان کی آپ پہچان رہے ہو بس دین کا معاملہ آتا ہے ایرو گیرو نتھو خیرو جو ملتا ہے اسے آپ لیتے چلے جاتے ہو یہ دین ہے اپنے دین کو ہائی لیبل کا دین مناؤ کوالیٹی لے کے آؤ اور کوالیٹی کب آئے گی جب آپ ریسرچ کرو گے جب آپ تحقیق کی دنیا میں آؤ گے جب آپ جستجو کرو گے آج کتابیں اتنی پیاری پیاری ہیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب الگ ہے آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے آپ کو صحیح چیزیں سننے کی ضرورت ہے سچا دین آپ کے سامنے ہوگا میرے نبی نے کہا تھا میں وہ دین دے کے جا رہا ہوں لیلوہا کا نہاریہ جس کی رات بھی اتنی واضح و روشن ہے جیسے دن روشن ہوتا ہے اس میں گنجلک نہیں ہے یہ چونچون کا مربع نہیں ہے یہ کوئی کمپلیکس چیز نہیں ہے بڑی واضح چیز ہے بڑی سادہ چیز ہے آسان چیز ہے آپ سچائی پہ آ جاؤ یہ دونوں چیزیں پکڑ لو وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو قرآن اور حدیث کو ساتھ اپنے رکھو صحابہ کے منحج پہ چلو صحابہ کے فہم سے اس کو سمجھو زندگی صدر جائے گی اور یہی وہ راستہ ہے جو آپ کو جنت تک لے جائے گا اگر اس سے ہٹے ترب العالمین فرماتا ہے اس کو میں جہنم کا راستہ دکھا دوں گا بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اللہ تعالی سے دعا گو ہوں پروردگارِ عالم ہمیں قرآنِ پاک اور احادیثِ مبارکہ جو نبی علیہ السلام سے صحیح سنت سے ثابت ہیں اس پر ہمیں دل و جان سے قربان ہونے کی توفیق دے اللہ العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اللہ رب العالمین ہمیں عظمتِ قرآن اور عظمتِ حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے اللہ ہمارے عمال کو صدھار دے اللہ ہم خرافات میں اور شرک میں بدات میں ڈٹے ہوئے ہیں اللہ یہ گرد و گبار تو ہٹھا دے اللہ ہمیں اسلام کی سچی روشنی لکھا دے اللہ ہمیں ابو بکر کا دین چاہیے اللہ ہمیں عمر کا دین چاہیے اللہ ہمیں عثمان کا دین چاہیے اللہ ہمیں علی کا عبد الرحمن بن عوف کا سادم بن عبی وقاس کا انساری صحابہ کا دین چاہیے پروردگار ہمیں وہ دین دلا دے اللہ ہم دین کے محتاج ہیں اللہ رب العالمین ہماری پیاس کو بچھا دے رب العالمین دعاوں کو قبول کریں آمین یا رب العالمین وآخر دعوانا آن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم